بسم اللہ الرحمن الرحیم حَتَّى تُسْكِنَهُ عَرْزَكَا تَوْعَنْ وَتُمَتْعَهُ فِيهَا تَوِيلَةٌ یَا مُدَبِّرَ الْأُمُورِ یَا بَائِسَى مَنْ فِي الْكُبُورِ یَا مُجْرِيَ الْبُهُورِ وَيَا مُلَيِّنَ الْحَدِيدِ لِدَاوُدَ الْحِسَلَامِ اَن تُسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِلْ فَرَجَهُمْ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ سَلْوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ سلوات سارے ملک کے پڑھو اللہم سلح اللہم سب تو پہلے میں حقیر ناچیز دی دعائیں چہاردہ معصومین علیہ السلام علیہ السلام بانی مجلس دی اے صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ مقدس وچ قبول و منظور فرم تُسا مومنین دا پردیج میری اماما بہنی دیا دا تورایا ما حسنین دی اپنی رُلی ہوئی اولاد دا پرسا شمار فرمائے میں حقیر ناچیز دے کج مجھ سخن اے ٹوٹے پٹے الفاظ قائم زمانہ باہروین شرکار دے دربار اقدس وچ عبادت شبار سوچی دعا میں کدی منگی نہیں آج لگا منگن تے آمین آکھیا جے میرا اللہ وطنیاں دے شیعانوں مومنینوں عزاداروں کوئی دعا منگے تے اچھی آمین آکھن دی توفیق ادا فرمائے اے تقبول ہوگی ہونے کہ علی جی صلوات پڑھ اللہ مسلم اعوذ باللہ اہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ اہمین الرحیم سلوات شکر ہے شکر ہے اللہ حافظ ملکِ وَدَبَّرَهُ تَدْبِیرًا وَسَلْوَاتِ سُمَّ صَلَاطُ وَسَّلَامُ عَلَى اشرف الانبیاء الرسول للمسدد وَالْمُسْتَفَلَمْ جَدْوَالْ مَحْمُودِ الْأَحْمَدِ سَيَّدِنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيِّ زُنُوبِنَا وَتَبِيبِ قُلُوبِنَا عَبِي الْقَوْسِ مِ مُحْمَدِ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ عَبِي وَцَلْوَاتُ نبی میں سعّمْ سابften صَلَامُ عَلَى وَالَا لَيْتَيُبِينَ ثَاحِرِينَ الْمَعَصُومِينَ اَمَّا بَعْدُو فَقَدُ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمہ تو بزعہ تو منی و سیدہ تنساو العالمین صلوات اپتدائے مجلسے تے مجمینوں او اڈیک دے جن دا چندہ کرن دا پرگرام ہوئی سمی لگ دی بے جننے بندے چکے ہونگے رپیہ رپیہ بھی دینگے تیک لگ جے گا میرا چندہ دا پرگرام نہیں جیڑے بیٹھے ہو تو آنو سمجھاؤنا ہے بہن بجلس آہ دیکھنو نے شاہباز تو آنیا ہوں جتا وطنیا جہاں تمہانے پورے پاکستان چاہاں ہاں وطنیا سے جم کے کوئی زاکر مانجے یہی بڑی گلے نا سیرہ لہنے ہیں نا بولنے ہیں نا اچھی سلوات پڑھنی ہیں تیک آر جا کے کہنے بے بے آج میں مخت مجلس سن کیا ہے سیانے بنو ساڑی بچپن تو زدگی گزر گئی باہر سے جانے آلوکیاں دنے شاہ جی توسی بڑی میند کیتی ہونی ہے تینے تھوڑے بندے نے وطنیا سے جنہاں نو مجلس سندا والا ہے میں کہنے تو آنے پتا وہ سندے نے چنگی توجہوں نہ انہوں نے بولن دا والنے مجلس سندے میں ہر مجلسے چھے جملائک دراندان ساڑیا مجلسان دا مقصد کسے مذہب دی توہین نہیں انہوں نے بولنگا توڑا جاہاں ساڑیا مجلسان دا مقصد کسے عقید دا دل دکھاون بولو اس ممبر دی عزبت دی قسم شاڑیا مجلسان دے وارث فرماؤ دے اپنیا مجلسانوں اس قابل بناو کہ ہر عقید دا مسلمان آکے مجلس وچ بیٹھ سکے پڑھنا لے دو حکمیں اس انداز نال پڑھ سنن والا کسے عقید نال تعلق رکھدہ ہوئے مجلس سن کے اتنا ضرور محسوس کرے جن نادی مجلسے انداز نبیان دے سلطان نال کی رشتہ ہے آجا 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 اس تیسے دی پڑھنا لے زاکرنو نا این جی لگتا جی ملکل موت آگا صحیح کہ لنو پتہ لائے بے بندہ آگیا ہے کچھ کرے کا تو میرے پیودہ میں بارے میں گل سمجھا کے ہی اترنے ہاں یہ تو پڑ پڑ کے زاکر بنے انہا بندے ہی سانو زاکر بنے چڑے آج چوپ بٹی بیٹھ ساڑی مجلس تا تعلق کسے مذہب دی توہین نہیں میں دیکھنا نہ کنے بندے سہرہ لاؤں دیں معصوم فرمے دیں ساڑی مجلس دا ایک مقصد ہے لوگ کانو پتہ لگے جنہ دی مجلسے انہ دا قرآن نال کی رشتے یا نبیاں دے سلطان نال کی رشتے لائے نال کیا گیاں کچھ نہیں تو میری طبیعت بھن پی ہے بے تھوڑا پڑھا تے چنگا پڑھا خطبہ دے بعد ایک حدیث مبارکہ دوں اپنے مجلس دا انوان بنے رہے ہیں تھوڑا جب بدلنا میں لفظ دوں یہیں جاکہ میں خطب دے بعد اس مقدس زبان دے الفاظ پیش کیتن جڑی زبان حرکت کرے تے قرآن بن دے شاہد نبی آدھا سلطان فرما رہے ہیں لوگو الفاطمتو بزعاتو منی اے وہ حدیث ہے ایفے بھی یہ تک تک کالچ بھی پڑے ہیں نا اے آج بھی حکومت پاکستان نے اس حدیث نو بیئے دے اسلام یاد دے کورسج شامل کی ہاں اے ترجمے نال تھوڑا جا ظلم ہوئے وہ میرے سامنے شیعوں میں تجائل نہیں ہو سکتا تو سی بیٹھو انصاف کرے آجے نبی فرما رہے ہیں الفاطمتو بزعاتو منی اسے ترجمہ کر رہے ہیں نبی فرمایا فاطمہ میرے دل داٹو کھل ہے اگر تھوڑا جوی بندہ تھوڑی جوی عربی جاندہ ہے تے عربی وچ دل نو کلب آکھ دن اگر نبی آکھ دے کہ فاطمہ میرے دل داٹو کھڑا ہے پھر حدیث دے لفظ ہوں دے الفاطمتو بزعاتو کلبی آجو 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 اچھا گے ہونا ہاں ساری سب دے کہ نماز با جماعت پڑھ دے ہو تو انو ایک مسئلہ دا پتہ لگ جانا چاہیدہ ہے پہ جماعت دی نماز ہوئے نا جماعت دی تے اگلی شاف ویلی ہوئے ساری بارسنے دنیا دی نماز بات ہے اگلی شاف پڑھ ہی ہوئے تے پیری با جماعت نماز ہوئے کسے لے پڑھ کے ویخ لیا جے اگلی شاف ویلی ہوئے پیشلیا دو تینا سوڑ بندے کھلو جان مسائل دکس میں ساڑیوی ایب نماز وفا دی نماز اور موڈت فی القربا دی نماز یا رسول اللہ مجلس نو زاکر پڑھنالا درس آل محمد سمجھ کے پڑھے تے سنو نالا درس آل محمد سمجھ کے سنے پھر مجلس والے راضی ہوندے اے اس زبان دے لفظنے جڑی زبان حرکت کرے تے قرآن بند ہے لفظ کی نہیں الفاطمہ تو نا ہے تو یہ شر نہیں لاؤگے میں ہی تو انوے کی جانگا تو انوے کی جائے تھوڑے سیر لاؤ الفاطمہ اس میں نا ہے تین لفظنے حدیث الفاطمہ تو اس میں بزعات میں نے حصہ من نہیں میں نے میرا یہ دل والی گلوں کا دلوں نہیں بنا لیں کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑے اگر نبی فرمگ رہا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑے پھر حدیث دے لفظنے حدیث سندے الفاطمہ تو بزعاتو کل بھی رسول دل دا نا ہے نہیں لیا لوگ کا دلوں ہی بنا لے رسول آکھرہ نے فاطمہ میرا ٹکڑے الفاطمہ تو بزعاتو منی فاطمہ میرا ٹکڑے اگر میں رسول آئے رسالت دا ٹکڑے شاباش اگر میں نبی آئے نبوت دا ٹکڑے اگر میں معصوم آئے اسمت دا ٹکڑے اگر میں عابدہ اعبادت دا ٹکڑے اگر میں سخیہ آئے سخاوت دا ٹکڑے میں بیک ہی میرے پاس ہے بہت 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 رہے ہیں یہاں تو بجھے فرما رہے ہیں اب ایکو تو میں یہ تو مجدی کرتی گل شروع کر دیتی اے میرے دل دنی میرا ٹکڑے الفاطمہ تو بزعاتو منی اے میرا ٹکڑے اچھو کتنی کچی ہور مثال دیتے ہیں اس حدیث دا کے بھی ترجبہ ہے نبی فرما رہے ہیں میں ہاں کل زہرہ میرا ایک جوز ہے یہ لوگ سوکھا کرنا ایمیز ہے نا امیز بڑے آپ پیا ہے نا تھوڑکی سوڑ نہیں ماں آتا پونہ چھڑ رہی نہیں جنہ تیر تو ہنو سوندہ والا نہ آیا اے بیٹھے رہن سارے میرے پتران اور کے زاکرنے یہ پیدا نہیں ہوئے تو میں کچھ یہ محرم علی پر مزفرگردی تحصیل پڑھتا شاہ باز میں انہوں چارہ مہار تک اے انہوں بولن دا والا جائے بتنے والے انہوں تے بس چھو پی کر ساڑھی تک ہے رہے اے ایسی تو ہنو جانے ہاں تو ہنو جان دے ہو میں نے یہ پتہ ہے تو ہنو کنے کو پانی جے تو ہنو یہ پتہ ہے شاہ کنے کو زاکر میں گل اپنی سمجھا لہا ہے ہاں میزے اندے کچھ حصے نے یہ دو سوکی ملس کسے نہیں جے پڑھنی اے اتلی جگہ ایک ایک حصہ ہے اندے لطا کے لیے انے شاہ باز چار اندہ حصہ ہے چار لطا انہ لطا جوڑنا ستے آویکھو وچ دو پتیاں لگیاں دو ایدر دو ایدر اے میز مکمل ہوگی چار پتیاں اتلی جسا لطا ساتھ کوئی سا اے میز بانگی اے دو سوکی کنے ملس پڑھنی ہے اندہ بناونا اللہ جنہ انہو بنا ہے اندہ ایک لطا کے دکان دے اندر رکھے تنہ لطا تے میز بار کھلا رہے تے اتھے لکھ دے وے برائے فروغ تے کوئی گاہ کہے گاہ میں گلنے بندے جنہیں نہیں بولنے جنہیں نہیں بولنے اندہ کی مطلب ہی وہ ادی کمتے دے گا تے لے لانگے جنہیں نہیں بولنے اندہ بے ایسی ادی کمتے دے گا لے لگے کہ لاتے لوہ لانگے ایک گل مل دی پہ گی کہ گرن دی ایک لط نہیں تے اے مکمل نہیں اے میز نہیں نبی فرمارین میں ہاں قل زہرہ میرا ایک جوزے خبردار زہرہ نو میرے قلو جدا نہ کریں متہ رشالت نہ مکمل ہو کے اپنی قیمت گتا بیٹھیں خیدری 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 میں ہاں قل وعل فاطمہ تو بس آتو منی فاطمہ میرا تکڑے دو جبل اکھرین مہمان نے ٹیم دیئے اسیوں ترکل زاکری مناؤنی ہیں پورے ملکنوں پتہ ہے مہمان تا مجموعہ تاہی ہو جا کہتے ہیں گئی نہیں مہت سونا سن دے ہو پہ منو تو پتہ ہے نا بھائی سونا دے ہو پہ بھائی سونا دے ہی سترے ہیں چھڑے بھائی پریشان وڈا ہوں کار دے جمع دے دن دکھے گننے ہو دے ہیں میں تو ڈیزال کینے پہ انہا میرمانی کرو بھولو نہیں جنو سمجھ آوے توڑا جنو انجھ کرو اللہ مہمانی اللہ محمدی اللہ محمدی اللہ علیہ وسلم نبی فرما رہے ہیں فاطمہ میرے دل در تکڑا نہیں میرا تکڑا ہے میرا حصہ ہے ہون نے کی پہلی مثال لگا دیں پوری کائنات چھنیگا مار ہر عورت دی زندگی دے تین اسے محجو ہے کیا تمہیں پڑھنے کنے اسے نہیں پہلے حصے جو دنیا تے پیدا ہوں دی اے دی بن کے ہوں دی لوکی پوری جنے اللہ نے کی دیتے ہیں رام دیتی اللہ نے دی پہلے حصے دی جوان ہوئی ماں پہ فرزہ دا کیتا بیوی بن گئی بیوی دا لباس پاکے شہر دے گھر چلی گئی پہلے دی پھر بیوی دو ہی سے ہو گئے شہر میں جنہوں دے پہے ہیں پھر اللہ اولاد دے دیتی تی ماں بن گی پہلے بیٹی اتنے کھلو جانگا شہر لاؤ گے تیٹرانگا تو انہوں آتی نہیں پھئی پھر بیوی پھر ماں انہا تنہ ہشیاں چاہ اللہ نے ایک ایک فضیلت رکھ دیتے اللہ کیا ہے میری نبی دی امت خبردار دی جن پہ ویتے پریشان نہ ہوئیں پتر نعمت نہیں دی رحمت نعمت دا ماں حساب لاؤں گا رحمت دا حساب کوئی کھا بات ہے 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 کوئی سمجھاؤں دی جے پہلے ہی سے چھ رحمت کی رحمت پھر جوان ہوئی میں دعا بھایا اللہ انہاں سیر لاؤں دی توفیق تاک سیدہ میرے آکھے لوکانوں بے اولادوں اولاد دے دنے اور وطنہ انہاں سیر انجی کر دی توفیق تاک وہ کون قبول ہوں دی ہو جائے گی کہ نہیں شکر ہے یہ تو یہ تو پہلے ہی سے دی پتر نعمت ہوں دن تیا پھر شادی ہو گی آپ نے شہر دے گھر چلی گئی شہر دے ایمان اچاد دی مالک شہر دے ایمان مکمل ہو گیا بیوی دے روپ اچھ پھر فضیلت شہر دے ایمان نو مکمل کرن نو بیوی آخ دے پھر شہب اولاد ہو گئی پھر فضیلت ال جنتو تاة ال اقدام ال امہات لوگو رسول آخرین میرے اللہ نے توانی جنت توانی امامہ دے پیرہ تلے کیا بات ہے با 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 یا اللہ تیرا لکھ شکر ہے تو دعا قبول کر لی ہنکیتی رکھی ایک سلوات پڑو ہولی جیا اللہم سلام پہلے ہی سچ دھی بن کے رحمت پتر سے رلا دجہ ہی سچ بیوی شہر دے ایمان چاد مکمل ہویا نکا دے باد بندے داد پھر ماں بن گی پھر ماں دے قدمہ تھلے جنت جنت اللہ اکبر پہلے ہی سچ میں سمجھاؤنا ہے پڑھنا نہیں پڑھنا ہستے جا کر اہنا ویخنا پہ جارہ بندے بن جانت تیم دیئے پہلے ہی سچ رحمت رحمت کی تعریف اللہ نعمت دا حساب لے گا نعمت دا حساب لے گا رحمت دا پھر بیوی بن گی شور دے ایمانے چاد تو یہ تاں جی پکے ہو بیٹا جنہ تو اڈکو لے گا اوٹھو یاد لے نا سنو آہ 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 دیکھ برا ہے بیٹا تو اڈکو دو ہمبر اپنے دیکھ آہ دو لائے آہ جڑا ہے گا ہے وہ ہی لانے نا کیاں دے جے ہو گئی لائے ہو گئی لائے جنہیں اید ماج میں نہیں کری پڑی ہو تو بیوی کی لے لائے سننے جو بیٹا ای حدیث نجف اشرف اچھا ایک مجتہد نے درس دن دیا تو درس کتے دیرس دریف را دے چل دے پانی تو اتے مسلح رکھ کے اوہ مجتہد عبادت کر دا ہویا تو دنیا بیک رہی پانی ٹردے مسلح کلوتے تب بندہ کو لوگ کسی لے گلتی ہو جاندی ہے بیویے گتیر مار بیٹھا اگر لگا تو سا نو پہ پتہ ہی نہیں تے نو اسی کیش ہے کدی آکے راہت نو دریا دے کندے تکھلو کے بیک میں ساری راہت عبادت کر رہا بین دیو میرے بین دیو میرے بین دیو ایسا کدی نیڑے آجا نو کسکاو کے تو میں بڑا تانگا آج جگہ بھیلی مینو چنگی نہیں پیلا دی پڑی آجا یارنو ایسا کدی کھل دا رہا ہے میرے بین دا آجا میں اجا نہیں ہوں دنڈا پڑے آجا ایسا کھلی شہت ہے نا یہ میری اکیویشن کی مگی ہے یہ پھر ساہیاں کے نہیں آجا لوڑی ہے کئی بندے تتو سوا کے دیگال سمجھ دی نہیں اوٹ تکھ زاکر آیا نا انہیں وینڈ کر دے کر دے بی بی جواکیا وطن بہن دور ہے تک کہ ایک بندہ اپنے پینڈ دائی بیٹھا سی اور نے ہاں میں اکی ویک ہے ہاں بڑا دور یہ وہ وطن ہے محیثوں بھی بڑیاں ہوتی ہیں تو جننے بندے محیلے سے بیٹھے اندر چالی پجا بندے جا کرنے آپ صحیح گا جی تو میں تو بڑا خوش ہاں دیستوں بھی بہتے ہو توجہ فرما رہے ہو گل مکائیے پچھے ایک مہمان بیٹھا ہے میں نظر مجموع بان جائے ٹیم دیئے ہوں اسی دہ پڑ لیا وہ مجھ تید نا کار بیٹھا کہ تیڑ مار بیٹھا بہت بڑا عالم سی اور یہ تو وکے ہی نہیں سانوں اسی ساری رات میں وغد پانی تے وغد پانی تے سردیچ بس اللہ وشاہ کے نا ساری رات اللہ دی عبادت کر بیوی آکے تو نہ پتہ نہیں پتہ بھی یہ تے اس عبادت تے چھ آدھ میرا ہے اے گلہ تو انو کنے چناؤنیاں نے اچھا یا اللہ کدھی تے وطن آلنو سنن دا والدہ سی دیں گا کیا کیا تین دے چھ بیوی آکے آدھ میرا انہوں نے کہا لے کوئی آر بیٹی دا تو پھی لے آہا ہی تے کہا آر بیٹ بھی آدھ لے ٹھیک ہوں نے کہا کوئی گل نہیں دجھے دن گیا ساری رات پانی وقت پانی تے مسلح سوٹ کے عبادت کر لی تین دے دن گیا کر لی چوتھے دن جد ہو گیا نا تے مسلح تے پیر رکھن لگا تے مسلح تو روپیا خدا دی قسم غلط پڑا میں نے امام حسین ماف نہ کرو میں گالی ہو کیتی ہے جڑی کتاب اس پڑی ہے دجھے ساری زندگی کیتی نہیں مسلح تو روپیا ان کیوں دے پھر تو بھی لگ گئے اماما ابا کبا نچڑ داوے آگیا کاسو کیوں کورکی کرنا سو تھانڈے چھے ہارمونیا کرونا سو پاپا جنا تے ہوں نا چھے پیانا میں پوچھا میں نا نہیں لے دا میں پوچھا میں خیرت دو تھے ساری زندگی میں آرمونیا ہو گیا تھا کی افسوس ہے تو تسی نہیں بول لو گئتے اللہ تو آرمونیا تو بچائیں یا رسول اللہ ملکہ جوندارو تو نہ ہوں تو سوئر دا جے ایک بندے کسی نارا نہیں مار ایک دو تیرے ور کے اور ہو پہر بترہ دی گل نہ پانچے انہوں نے آکھ سارے راکے کے سلوات وی پڑھا آکھ تیرے آکھے جے پانچے میں بے مانی گال نی سونا رہا توڑا وقت نی زاکا رہا ہوں انہوں نے مطلب ہے کوئی گال سمجھا ہوں میں چاہوں نے وہ نچڑ دا ہے آدھا اٹھا دیں جا رہا میں نے کپڑے نہیں خیرے انہیں آج پتہ نہیں لگا میں نے پتہ لگا تینوں کی تصا خیرے کیا وہ مسلحہ وہ دریہاں وہ میں وہ میری ابھاں کبھا میں مسلحہ تو پہا رکھے لگا مسلحہ توڑ پہا تو بھی لگ مسلحہ تو لبا نہیں محلہ بگی وہ ساں کیا تھے پھر انہیں یدی شاڑ دے آدھا میرا ہے آئے 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 دی شام تک بجتا سویر تک آمدھی رہ اللہ سنی پھر پتہ لگے우 تیری جیب چکنے کوج پایا ہے آہ 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 حجیب ہے وہ miس اللحہ توڑ پہا ہے مری طبی لگے ہیں پھر منجا جیت چھڑ دے آدھا میرا ہے انہیں کہا کوئی گھلے کرنا لی تو کا ارخ نگے لیو چپئی میں دریاد یہ تھندے پانی تھے نبازاں پہ پانی تو کا ارمیٹی آدھ پہ لینے چلو نامان کال پھیر سے جو جانا پھیر گیا پھر پہر رکھا پھر تو بھی پھیر آ گیا انہیں کہا من آدھ میرا ہے رب کعب دی کسم بیوی در روح پہ شہر دے ایمان چھ آدھ بیوی دا تو جو فرما رہے نا تو ساڑھا ایمان کین نا کوئے چھتے چھو آدھ لینہ سو ہو گئے ہی لینہ سو کیا بات ہے کیا بات ہے اپنے کو لگا کین نا کوئے وہ تو ہی آدھ لینہ سو زہرہ پہلے ہسے دیئے پیو واسد رحمت دو جے ہسے چھ بیوی ہے شہر دے گھار ہے اندے آدھ ایمان دے مالک ہے تیری بیوی تیرے ایمان چھ آدھ دے مالک میری بیوی میرے ایمان چھ آدھ دے مالک کائنات کربان کردے ماں زہرہ تیری جتی تو تیرے آدھ دے چھو او ہسے دار ہے جڑا خود کلے ایمان ہے بیوی ہوں دے ایمان چھ آدھ لے بیٹھئے جڑا آپ کلے ایمان ہے تیسرے ہسے چھ ماں بن گئی ماں بڑھ گئی پھر حدیث آگئی ال جنتو تحت ال اقدام ال امہات تو آدھ دی جنت تو آدھ دی ماں دے پیران تھل لے حسین دا واستہ جے ماں نو جن دیا جن دیا راضی کر لے جے کسے دی ماں نراضی تو نو راضی کر لے ماں راضی نہ ہوئی بطول راضی نہیں ہونا تے بطول راضی نہ ہوئی علی راضی نہیں ہونا علی راضی نہ ہویا اللہ راضی نہیں ہونا تے جلللہ راضی نہ ہو پھر ہوتے جا نہیں شاباز پہلے ہی سج دی بن کے آئی ماں پہ واسط رحمت ہونتے بھولو گی بیوی بن کے آئی شہر دے ایمان ہے آدھ دی مالک تیری بیوی تیرے آئی ایمان ہے آدھ دی مالک میری بیوی میرے ایمان ہے زہرہ تیری جتی تو کائنات قربان کرا تیرا آدھ دے ایمان اچھا دے ایمان ہے جڑا خود کل لے ایمان تیری جنت تیری ماں دے قدمت لے میری جنت میری ماں دے قدمت لے زہرہ کائنات قربان کر دے تیرے قدمت لے ایمان ہے خوز جنت بے جاؤں ہیں ایمان ہے ایمان ہے اگر انگریز انگریز انہیں جناب سیدہ دی شان لکھی انگریزی چون دی جملے میں استرائی چلونے دی وادہ قیامت اللہ دن ایک پردہ لگا ہوگا اس پردہ چون ایک نور دی اماری بہر نکلے گی اس اماری چکا ہوگا لکھیا ہے اور پھر دی اماری بہر نکلے گی جن دے کپڑے نور دے ہونگے اور ایک رونی بہر سٹار پردہ ہونگے اندے شر تے ایک تاج ہوگا جن دے بارہ تارے لگے ہونگے جبریل پوچھے گا who is this woman اللہ دی پردہ یہ دی اچھا آواز ہے گئی this is فاطمہ بنت محمد یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہے بی بی دی ذات تے واقعن ایک اچھے آواز نال سلوات نہیں سمجھ آئی تے مسلمانہ نو نہیں پتہ لگا بطول کی ہے ایک انگریز دے تنو جملے سوائے نے ایک ہندو دے سن لے میری بجلس ختم نہ انگریز دے کوئی اسلام نال تا لگ تنا ہندو دے اسلام نال کوئی انگریز دے ہندو دے الفاظ ہندی زبان انہیں کتاب لکھی ہے جناب سیدہ دی خیانے جدہ نار رکھیا سو شان زہرا وہ ہندو لکھ دے وہ دے مہاشری محمد جی کی وہ سپتری مہاشری محمد جی کی وہ سپتری جس کے دروازے پہ مہاشری محمد جی پرنام کرتے تھے اور نہیں پتہ لگا تے پہو دی امت نو پتہ نہیں لگا ایک انگریز دے جملے پھر ایک ہندو دے جملے مہاشری محمد جی کی وہ سپتری سن لوگے نا جس کے دروازے پہ مہاشری محمد جی پرنام کرتے تھے ہندو پہ لکھ دے شیعہ سنی بیٹھے ہو جس کے دروازے پہ مہاشری محمد جی پرنام کرتے تھے لکھ دے اپنے پتہ کے بعد اپنے پتہ کے تخت کے سامنے بھکارن کی طرح کھڑی رہے زیادہ پچھ مہاشری ہی زیادہ پچھ مہاشر رہا زیادہ کا نا Kasımہ کے پچھ مہاشر رہے انہا پچانوے دن آئے چھے جدو مولا علی گھر ہمیں ٹھیک ہے میرے لگے کی توڑا ایک منٹ زائن کی تا سیدہ گا لوکھی ہے پیودے بعد پچانوے دن زیندی دی انہا پچانوے دن آچ جدو علی مولا گھر ہمیں اٹھ کے پہلی گل کرے آیا میرے بابیدہ کوئی مکانی نہیں آیا شہباز شہباز کدو رہیں گا میرے بابیدہ کوئی مکانی نہیں آیا علی مولا مٹی دے بے کیا دن حسان جی بابا آؤ حسین آؤ جملہ جی گھر تے رہو نہیں تھے درمی آؤں نے چلی شدی پاسے حسن پر حسین آدھے ہون پوچھ کی پوچھے یا علی میں پوچھے میرے بابیدہ کوئی مکانی نہیں آیا سیدہ دہ حسین ایک میرا حسن ایک حسین آتنو راج کے پرنے پرچھے دیا پیو آستے میرے معاف کر دینا بس غلطی نال مو نکل گیا ہے مکان آئیے مکان آئیے دقل بابو ہے میری شاہر نو پتہ لگے وے کے دیا آلی جامن ہوئے جی لگ دے جو میں آج لوگ میں نو پرچھا مانا آئے بے راجیاں توڑے دے جو میں محبت نال میں پڑے ہے تو اس تو محبت نال سنے علی مولا باہر آئے مدینہ دے لوگ جمع علی امام حسن دبابا وے قید اکی میں آئے ہو بی بی تہ سمجھئے مکانی آئے میں یتیم ہوئی آمن اوپر جاہا آدم ہو گئی جدو علی پچھے کی میں آئے ہو زہرہ دروازے نال کلو تھی سارے بھول کے دنیا لی منت کرنایاں بطول نو اکھو کوئی رون دا تاں مکرر کر زہرہ نو اکھو کوئی رون دا وقت مکرر کرے دن نو رووے اسی رات آرام کریے رات رووے اسی دن نو آرام کریے جملہ سننے جد روے ہیں بھولہ روے ہیں سننے تاک جملہ یاد رکھ رہے ہیں دن نو روے اسی رات آرام کریے رات روے اسی دن نو روے اسی دن آرام کریے علی جا امام نیاکھیں سننے بدل بک وے کدن لوگو زہرہ و گھر چو بھے کے رون دیئے تو انو کی میں پتہ لگویں دے ماہ سننے دی رو رہی ہے سارے وے کدن یا علی جدو زہرہ رون دیئے مدینے دیا دیواراں حل دیئے موکے میری مجلوس سانو نیدر نہیں ہوتی عجی علی مولا نہیں بولے اندرو حواظی یادی دنوا کھوٹر جاؤے میرا وعدہ ہے جتنی دیر جیسا میں ان مدینے چھنا رو سا اللہ جانے کدن تیری آنکھی نوزو ہونے میں تم مکارے ہوں گا سارا مضمون چھڑ دیتا ہے بی بی کی کتے صبح تو لائے کے آدھے یا علی ساری زندگی تو آدھے گھارے چھ تو آدھے کنیزی کتی ہے کدی کچھ میں منگیا ہے علی آدھے اے منتہ کر دریا تو کدی نے آج منگ دیا میں نے شہر دے با اور ایک چھوٹا جا مکان بنا دی جتھے میں جاؤ کے باب انہوں رون دی رہا سا پچھو شیعہ سنی علی آبانو علی با اور مکان بنا دی تجندہ نہ رکھے بیت الحزن ملکل پچھو شاہ جی بیت الحزن دا میں نہ کیے بیت الحزن دا میں نے رونا لگ گھار میں غازی ہوں جدی مجلہ سے وہ قبول کر لے بس تو وہ دیکھڑی گا اللہ ہوگا علی گھر بنوا دی تا جلدی پہ کر رہا سارا مضمون چھر دی تا ایک بان پڑھ کے چڑھنا پیا صبح دی نماز پڑھ کے حسنہ اندی اماں دوہاں پتران انگلی نالاک طور دی ہوئی اس مکا ہونے چاہیا اور وینڈ سنی دروازہ کھول کے بیڑے چپ پہلا قدم راکیا کیا بابا آویک میں نوں لوگ مدینے چھو روان بھی نہیں دے شرم کر کے پہ رونا ہے شرم کر کے پہ تیری مرضی انج جو زندگی پہ نپ تھی علی مولا ترجان دن زہرہ سارا دن بیت الحجر نے چاکے پہ انہوں نے رونا دیئے انج کر دیا کر دیا تین جمادی ثانی آگئی انتہ سمجھ گیا نا میں کی پڑھ نہیں علی مولا گھار آئے نا اگے بطول تر گئی ہوئے نا ہونوے کھینے حسن تے حسین نوں کپڑے پواہی بیٹھی ہے غشل دے بیٹھے ہالی ہالے پیا دیے جاؤ نانے نوں میلو بہت منا میں ویک رہا ہار اکھ وزو کر رہی جاؤ نانے نوں میلو حسن تے حسین تر پہ علی مولان درا کہ رہا نو کہ دن ما آسنا ہندی آج پیونو رومن نہیں گئی سن لے جملہ جے تیرا جگر سہجے ہے جد واکے آج رومن نہیں گئی مٹی توٹکیا دی آج میں آپ بابے کول بھئی کہ نہیں مقبول مجلس ہے بڑی مقبول مجلس ہے یا علی اجمہ باب ساڑے سینچ بھی دیلی ہندہ ہے کو پتھر تھے نہیں یا علی یہ تھے میری چادر تھے با وہ بکاریاں سارا مضمون چھڑ دیتے ہیں میری یہ کچھ وصیت نہ سن لو علی بے گے پی پی شامنے بے کہا دی میری پہلی وصیت یا علی میرے بعد کسے ایسی مستور نال شادی نہ کریں جیری میرے بچیاں نوں تکلیف دے دوسری وسیتی یا علی میرے بعد جدو گھر آویں آواز دے کے آویں بتا میری آدھی آدھے سار دو چادر لکھی ہو آئے میرے اللہ یا علی میرے آخری وسیت کسے کے رہے لے ہسنا ہے انہوں لے کے میری قبر تے وہاں میں میری اداسی لے ویسے ساریا وسیتہ کر لیوں ایک بنتے دل کر پیا ہے بی بی دا ایک ہاتھ پاسے تے رجع ہوئے جنہوں سمجھ لگے دجھے ہاتھ نال جے بچو رمال کر دیا علی دے ہتھا ترا کدیا علی نوں سوال کے لکھی ایمان نا درسو علی نوں نہ پتا ہے رمال کی میرے مولا پوچھ دے نا زہرہ ایک یا مانتاں پی دے نی روکیا دین دی سامب کریں اے پیو حسن دا اے ہکتاویز رمال رب عمل بنینگو پتر ڈیشی بنے ہوں دے آباز ہوا آکے دیر سلام ماں ڈین دی ہاوی تے میڈا غازی نیک خسالے میڈی زینب ونجنے جنہوں نہ سمجھ جاوے نہ روئے میڈیاں دیا ونجنے شام دے پاسے رم پتر کچاویاں بس آخری باندھ ستمو کی مجھے سارا مضمون چاہ دیتے وسیعت کر کے بی بی طور گئی میں سارا مضمون چاہ دیتے ہیں میں نہیں پڑھے آگو سلک میں ہوئے تے پڑھنا بھی نہیں چاہی دا مردان دی مجلس ہو بھی مرد پڑھنا لاؤ بھی مرد سننا لے ان سے یادا ہاتھ جوڑ کے آنا بی بی دی شادت پڑھ لیا کرو بس اتنا پڑھ دا ترائے گھنتے لگ گئے غسل نو تن گھنتے بھر اکھلو کے فضا وازی تھی یا علی میں تھا کہ بھئی غسل نو دیر ہو گئی علی آدھر میری مجبوری ہے شریعت رسول داو کمیں جی تے جسم دے ہاری سے تے پانی نہ جاوے غسل نیوں دا میں بڑے چارے کی تن بطول پاسے تو ہاتھ نہیں چاہی دی جنہوں نہ سمجھاوے ہو نہ رووے زہرہ پاسے تو ہاتھ نہیں چاہی دی بی بی آدھر یا علی میں ایک منت کریں جی آئے پردیچ نا علی آدھر پردیچ فضا اے پردیچ میرا ہاتھ بطول دے ہاتھ رکھ میں اولے لمر ہوں زہرہ میری قدی سے جدو میں ہاتھ چاہو زہرہ ہاتھ چاہ سی پانی پھیر لے سن لوگے نا جملہ علی دہ ہاتھ ناپ کے فضا زہرہ دے ہاتھ رکھے جدو علی ہاتھ چاہو لگے نمیہ تڑپی آواز یا علی میرے زخم پہ ڈک دے میرے پاسے تو ہاتھ چاہو نہیں تہہو لے چاہو نہیں جھر دیتا ہے غسل ہو گیا کفن ہو گیا ادھی رات میں لے علی دیا وازے آو میری آدھیا آو میرے پتر میں زہرہ دا میت چاہو نے جڑا آجے تک اکھی دا وزو نہیں کر سکیا کوشش کریں پہاڑے مصحب دا جملہ میں ہون پڑھنے میری دیا آو میرے پتر آو ادھرات ہو گئی ہے میں بطول دا جنازہ چاہو نے سارے پتر آگئے ساریاں دیا آگئی ہیں علی چو گر دوں بے کیا دن تے میرا حسین کی تھے بی بی زینب جوازی بابا جو دوں دی ماں مریئے بار گلی سے بیٹھا رہن دے علی ادھر جو سنو آکھو مہا دا میت پہ اٹھ دی آکھ مہا دا آخری سلام کر لے بی بی فیزہ گئی حسین آہ بطول دا جنازہ چاہو لگ گیا تیرا بابا مہا نو مل لے حسین کند کر گروکے جنازہ چاہلو فیزہ میں نہیں ملنا میں مہا نال ناراض بی بی فیزہ ہوئے ہاں کے دست دیالی حسین نہیں ہوں دا وہ دا میں مہا نال ناراض میں نے پتران دی کسمی علی آپ آگئے آپ آگئے حسین پتر مہا نالو تے ککھ بی بارے ہوں دے مہا نال کھیا ناراض کی اٹھ مہا دا سلام کر اٹھ کے مہا دا سلام کر بابا میرے ساڑھا ماں پتران دا مام لے تسی جنازہ چاہلو میں نہیں ملنا میں مالنا روٹھا ہوں یا تیسرا جملہ کتاب چناوے میں مزرم علی ویہ کدر پیاؤ بن کے نہیں کائنات دا امام بن کے دا اوٹھ مال حکم امامہ تو ہے حسین اوٹھ کے ترن لگے رہے ہیں ترنہ نہیں گیا دعا منگو کسی دی مان مرے شجے پاس ہوں علی نپے کھبے پاس ہوں حسن نپے ترپے چھتو دروازے دے اندر آئے سامنے مہا دا مئیتے سامنے بی بی دا مئیتے رنگ اٹھ گئے زہرہ دا دھیدہ بی بی دا رنگ اٹھ گئے چہرے تے مہا دی زردی آگی حسن جلدی نال بازو چھوڑ کہتے ہیں بابا میری مہا دا بازو چھوڑ میری میرا پھراہ مرے نہ لئے حسن مرہ نہ لئے میری سنگت بھی نہیں کر دی ہے علی بے کہتے ہیں حسن چھڑ دے مانوں کیوں مانوں نہیں مل دا تو رٹھا ہوئے گو کہتے ہیں بابا تُسی آپ تے دست دے ہو مریم کفھا نہیں چون ہر آئی سا نو سدیا کفھا نہیں چون بی بی مرجم نہیں سا نو سدیا تے میری ماں فخر مرجم ہے میں فخر ایسا جی تہیہاں اپنا سرے سی میں نہ ہوئے سا حسین جملے آکھین علمان پچھ کھل گئے کفن دے بند یوسدم انجھ لکھی آئی کل علماما تُو ہیک واری پیا یاد آہی یا سوواری گل لاما بھلیاد رکھیں ویچ کر بھل دے تے تیڑی لاش تے جد میں آما تم ہی باں کٹ گے حسین ماد آدھا رہی وآخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ محمد ابو جی ایساں جناب پی سجی شاکر نکوی صاحب انتیس سفر سفر داکریت آفتہ با مکام چاکوٹے بعد مادے مغربین مجلس سے آزا ہوئے گی الفان صاحب نکوی صاحب جاسر رضا جنبی صاحب خطا فرمانگے بھائی کتوبر بھی ایسے مام بارگاہ چی صبح تو دعا برائے حجت خدا بسم اللہ ایسے مام بارگاہ ایسے مام بارگاہ ایسے مام بارگاہ ایسے مام بارگاہ اللہم اکن لے ولی کل حجت ابن ایسے مام بارگاہ ایسے مام بارگاہ اللہ ایسے مام بارگاہ 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 موسیقی 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 یا رب محمد وعاو لے محمد رب صلی علی محمد وعاو لے محمد واجل فرجعاو لے محمد ہماری سوچوں میں زہرہ وعاو کا چین زندہ ہے میرا خالق میرا مالک بانی مجلس تھی توفقات چیزافہ فرمائے مالک ندیزت بخت رزق چیزافہ فرمائے میرا خالق میرا مالک ندکھرانت خاص رحمت مرکتہ نازل فرمائے میرا خالق میرا مالک بانی مجلس تھی مرہومین تھی درجات بلند فرمائے مالک تواڑے اور ساڑے مرہومین دے درجات بلند فرمائے لکھت کروڑا دیکھ کو دعا سارے بلند آواز دین علامینہ کہجے میرا خالق میرا مالک ساڑے حقیقی وارے سہجت القائم ولی الاسر بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام دا جلد جلد ظہور فرمائے اجازت ہے جی ناوکری دغاز کیتا جاو جی پہلا پہلا مصرہ تلاوت کیتا ہے ہماری سوچوں میں زہرہ کا چین زندہ ہے پھر سنڈو وہ تاکہ گلے مصرہ جیسے ہی طرح سمجھ آجا بے ہماری سوچوں میں زہرہ زہرہ کا چین زندہ ہے نظر نظر میں شاہ مشرکن زندہ ہے نظر نظر میں شاہ مشرقین زندہ ہے نظر نظر میں شاہ مشرقین زندہ ہے سنہ پہ بول کے ثابت کیا ہے مولا نے کیا یزید مار گیا لیکل حسین آپ سلامت رہیں یا علی علیہ السلام میرے بادشاہ دی عزت عظمت باواز بلن صلوات پڑھو اپنے اپنے رزق اضافے واسطے اچھی آواز نل صلوات پڑھو اپنے اپنے گناہ واندی بکشش واسطے باواز بلن صلوات پڑھو حجت القائم ولی علیہ السلام بکیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ السلام دے زہور اچھت عجیل واسطے باواز بلن صلوات پڑھو صاحبان محترم موالین حیدر کررار میں بادشاہ حسین دے تمام مدہ خانہ دے جوڑے بردارا جناب دی پیشنچ حاضر ہو کے کائنات دے وارس حسین دا ذکر زمانے دے سردار حسین دا ذکر یینج کیون آنکھاں کے مملکت ایز دی دے پرائیم منسٹر حسین دا ذکر اصول دی نماز سمجھ کے ادا کرنا چاہدہ بیجان ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کائنات دے اس بادشاہ دا ذکر کرنا چاہدہ جس بادشاہ دے قدمتے ہر جیسا گناہگار سر رہ کے علیہ السلام بڑھ جائے یا علیہ السلام کبلہ میں اصول دی ایسی وجمات نماز ادا کرنا چاہدہ جس نماز دا پیش نماز خود حسین بڑا خوبصورت استقبال کیتا ہے جو بہت خوبصورت نوکری کر کے گئے بہت خوبصورت مجلس پڑھ کے گئے بہت شاکر شاہ جی مالک ایسی علمی شخصیت دسایہ ساڑے سرطے سلامت رکھے اےو لوگن اےو انسانن جنہ دے حد تھا بلکہ جنہ آپ ذاکر بڑھائے مالک ننسیت اندرستی علیہ سندگی اطاف فرما اصاشیہ نے ایدر کرار تے کوئی اوکھا وقت آ جاوے نہ مطنی علیہ توجہ ہوئے بھائی جان اسی سب تو پہلے کیڑا کم کر دیں مزر کو ابباس مولا دے علم دے تھلے ٹھو جانے یہ میں کہا لے جی علم دے تھلے جا کے ہاتھ جوڑ کے آنکھ نیا مولا مشکل کشادہ پترے مشکل کشائی کر حاجت روادہ پترے حاجت روای کر سڑا یقینیں سڑا ایمانیں سڑا عقیدیں سڑیاں مشکلیں پریشانیاں حل ہو جانتی ہیں جنہ دیاں حل ہون دیاں نہ ہو تا بولے یار الحمدللہ رب العالمین سارے ہندیاں ہو جانتی ہیں بزر کو سڑا عقیدیں سڑا ایمانیں سڑیاں مصیبتیں سڑیاں مشکلیں سڑیاں پریشانیاں دور ہو جانتی ہیں ایک سلوات غلند آواز نہ پڑھو ملکے یہ میں کہا اللہ جی سڑا عقیدیں سڑا ایمانیں سڑا یقینیں کہ سڑیاں مصیبتیں سڑیاں پریشانیاں سڑیاں مشکلیں حل ہو جانتی ہیں لوگاں بابا جی اس بات دے وجود دوں تراشیہ انہاں کیا جی ابیدتیں ایک اڑا کامشیہ لوگاں نے پھاڑ لیا جی کوئی پریشانی ہو گئے تھے کالج جھنڈے دے تلے جا کے ایک دن جی سڑیاں مصیبتیں پریشانیاں حل ہو گئی ہیں ایک شر کے مدد صرف اللہ کو لو منگنی چاہیے دیئے ذمہ دار گھرانے دینا لے میرا طلقے میں اپنے ایک ایک لفظ تھا ذمہ دار ایک شر کے مدد صرف اللہ کو لو منگنی چاہیے دیئے مکھے لڑائی نہ کر فساد پیدا نہ کر جھگڑا نہ بڑا زد نہ بڑا زدہ کوئی علاج نہیں تو آکھنے شر کے پھراتنو میدہ ساما ہر ظلم کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری دامن میں عقیدوں کی سہر لے کے گیا ہے اگر ان سے مدد شرک ہے تو مشرک ہے وہ جبریل جبریل فترس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے آیا 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 ہی دری آپ سلامت رہے جی لکھ وریہ کھا میں لکھ وریہ کھا میں نہ کر جویا توڑا پتر ہر ظلم کی شبہائے مسلسل میں وہ نوری دامن میں عقیدوں کی سہر لے کے گیا ہے گر ان سے مدد شرک ہے تو مشرک ہے وہ جبریل فترس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے توڑی زنگی دراز ہو ایک سلوات میرے بادشاہ دی عزت عظمت بلند آواز نہ پڑھو ملکے گر ان سے مدد شرک ہے تو مشرک ہے وہ جبریل فترس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے میرے بادشاہ حسین دی عزت عظمت اچھی آوازنالسلامات پڑھو یار اجازت ایک اترہ چرک سیدھے پڑھ لما آج یہ نہیں سیٹ اچھا اچھا تلوار اللہ اچھا جی چلا ٹھیک نہیں نہیں لب بن لگ گیاں ٹائم نہیں لگتا کوئی بسم اللہ ایک سلوات بلند آواز نہ پڑھو ملکے ایک سلوات اس تو بلند آواز نہ پڑھو ملکے مالک ہر کسی نو اسے سال مظلومِ کربلا دی زواری نصیح فرما گئے بیکھو میں حسین دے ممبر تکھلو کے کتنی بڑی دعا کر دیتی توڑے واسطہ جڑے گئے ہو میری گالدی تائید کریا ہے جڑے نہیں جا سکے مالک اسے سال مظلومِ کربلا دی زواری نصیح فرما ایک سال پیچھے چلے جاؤ توڑے نوکر حسین بادشاہ دی جنت ویہ کے آیا بین الحرمین حسین دی جنت اے امام حسین بادشاہ دا روزہ اے سرکار با وفا دا روزہ جڑے گئے ہو بھئے میری گالدی تائید کرے سینٹر علی جگہ نواک دن بین الحرمین یہ میگا لے جی حسین بادشاہ دی جنت اچھو ہے کہ توڑے نوکر نے جڑا کسیدہ تلاوت کیتا جڑا کسیدہ پڑھیا جناب دی اجازت ہوئے تا سناوا کسیدہ ہاں میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے سارے بولو بھئی سارے بولو ہاں میراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے محراج نے حلفن یہ کہا سب سے الگ ہے کیا سب سے الگ ہے کربل کی زواری کا مزا سب سے الگ کربل کی زواری کا مزا سب سے الگ شیروں پڑھا لگا انجل شیرت لاہور علی بی بی دین سلامت بھائی مہر لگی ہے یہ کربل کے زواری کا مزا سب سے الگ ہے اور نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے پانجوار اچھی آواز اللہ کو لبا کیا حسین مولا نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے بھائیہ مصرے میں آپ کی نظر کرنے لگاؤ مذرگو توجہ مولا نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے ویسے تو ہے حسنین مجھے جان سے پیاری ہے ویسے تو ہے حسنین مجھے جان سے پیاری ہے ویسے تو ہے حسنین مجھے جان سے پیارے ہے زہرہ نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے زہرہ نے کہا سارے بولو بھائی سارے بولو حیدری دو جانارہ حیدری تری جانارہ حیدری چوتھا نارہ حیدری پانچ نہ رہے پانچ نہ رہے پانچ نہیں چودہ لاکھ نہ رہے حیدری زہرہ نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے زہرہ نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے زہرہ نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے زہرہ نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے زہرہ نے کہا غازی میرا سب سے الگ ہے ایک شیر ہور پڑھا جی دے ہو اجازت مت دے لے پڑھا شیر میسم سے حبیب ابن مظاہر نے کہا ہے شبیر پہ مرنے کا مزا سب سے الگ ہے شبیر پہ مرنے کا مزا سب سے الگ ہے شبیر پہ مرنے کا مزا سب سے الگ ہے ایک شیر اور پڑ دو پڑھا ایک شیر اور شبیر پہ مرنے کا مزا سب سے الگ ہے دنیا میں تو طیب خانے بہت دیکھے ہیں لیکن کربل تیری مٹی کی شفا سب سے الگ ہے کربل تیری مٹی کی شفا آپ کے کیا بات آجی اچھا جی تلوار والا تلوار والا بھی پڑے گا آہو شوان اللہ سبحان اللہ کوئی طبیعت لگی جناب دی پڑھ لئیے کہ دوترہ کسی دہور چاچے توڑی کوئی طبیعت لگی ہے اچھا جی توڑی خیر ہو الہی آمن مالک سیت اندرستی علی لمبی زندگی عطا فرمائے الہی آمن ایک سلوات بلند آوازنا تلاوت کرو بھائی جان جناب رسول خدا حسنین شریفین کریمین بادشاہ نو موڑیاں تے چاہ کے مدینے دی گلیاں دی شہر کرا رہے علی بادشاہ دی نگاہ پہی ردے ردے قریب آئے جلال علی اکھان دنال ویکھیا پتران دے پاسے فرمایا تو انو پتا نا گرمی دا زور ہے توڑا نانا ضعیف ہے تھک پہے ہو سن جناب رسول خدا علی بادشاہ دے چہرے تے جلال ویکھیا جلدی دے نا لگے ودے علی بادشاہ دے سینے تے ہاتھ رکھیا حسنین کریمین شریفین بادشاہ دے پاسے اشارہ کر کے نبیان دے سلطان نبی جلگالا کی سناوہ جی آہو شان اینا دی جگنو ویکھا لین دے شان اینا دی جگنو لین دے شان اینا دی جگنو لین دے شان اینا دی جگنو ویکھا لین دے شان اینا دی جگنو لین دے شان اینا دی جگنو ویکھا لین دے شان اینا دی جگنو ویکھا لین دے میں نوزہرہ دے بچڑے کھڑا لین دے میں نوزہرہ دے بچڑے کھڑا لین دے میں نوزہرہ دے بچڑے لین دے میں نوزہرہ دے بچڑے کھڑا لین دے میں نوزہرہ دے بچڑے کھڑا لین دے میں نوزہرہ دے بچڑے کھڑا لین دے میں نوزہرہ دے بچڑے مطنے آلے ہو ہونتا بچوں تھوڑا جوواز بات آئیے بڑا سوڑا چلا رہے ہیں ماہ حسین و hob ریفتہ چیزاں پھر فرماوے سوٹی خیر ہووے بچڑے کھڈا لینے دے بچڑے کھڈا لینے دے سارے بی بی نہ کتل پھڑے جانگے سارے بی بی دے سارے بی بی دے کتل پھڑے جانگے سرہ مہ دین پردہ ہٹا لینے دے سرہ مہ دین پردہ ہاتھ اٹھا ہاں دور ہاں دور سرہ مہ دین پردہ لکھ وریہ کھا لکھ وریہ کھا ہاتھ اٹھاؤ علی والا جرہ دین آل بولے میں نوزہرہ دے بچڑے کھڈا لینے دے میں نوزہرہ دے بچڑے کھڈا لینے دے سارے بی بی دے سارے بی بی دے کتل پھڑے جانگے سرہ مہ دین پردہ ہٹا لینے دے 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 خدا لانت کرے کمینہ عمر بن سعد حسین دے قریب آیا دا حسین کھاڈی اور ساڑی جنگ نہیں بڑھ دی حسین فرمایا کیوں آدھا حسین تیرے کل کل بہتر میرے کل نو لکھ فوج حسین تیرے بہتران دے ویچ حبیب ابن مظاہر جیسے بڑھڑے علیہ سغر جیسے کام سنبال حسین چھ مہینے دا بال لے کے میدان جنگیں چاہ گئی ہیں تیاکھ نے جنگ کرنی ہے حسین دے چہرے تے جلال آیا کمی نے دیا کہ چک پا کے حسین گل کے لیا کھیے ہٹtا لیندے ظرما دی نباردہ لین دے زرما دین پردہ تیرے نو لکی سب زیرو ہو جانگے تیرے نو لکی سب زیرو ہو جانگے میرے اسگر نو بس موسکر آلین دے شاباش آپ سلامت رہے موسیقی کتبیت لگی جناب دی ماہ حسین دی توڑی اسطان چیزا فا فرباوے سوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا دا کوئی غم مناوے کھو ایک سلوات اور بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے بادشاہ دی جنہا حسین بادشاہ دے ممبر دے کھڑا ہو کے اتوارے حکم دی تعمیل میں اس قصیدے دے بات کرنا ٹھیک ہے جی اے میں قصیدہ ایک شعر پڑھ لگا ہوں ٹھیک ہے جی 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 ماہ حسین دی توڑی اسطان چیزا فا فرماوے سوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا دا کوئی غم ناوے کھو جی بڑا سونا استقبال کر دیتا جی میں توڑی ترازی کھڑا ہوں موت مین کھڑا ہوں انشاءاللہ پاک اللہ حور علی ملکہ سین توڑی رساڑی ترازی ہو حسین دے ممبر تے کھڑا ہو کے بھائی سلامت جی اپنے سوزیاں نو نار رلا کے حسین دے ماتمیاں نو نار رلا کے تشمنِ علی دی آکھ کے جاک پا کے یا سرباز جنوی اسنو ایک مشورہ دے منا چاہدہ ہے بلکہ سارے رال کے اسنو صلاح دیئے بولو دیئے صلاح حسین دے ماتمیاں نو نار رلا کے یا سرباز جنوی دشمنِ علی دی آکھ کے چاک پا کے گالکڑی کرنا چاہدہ ہے چاہدہ دے قرآن دے آوار سانو من لے گراند گن گاڑا چھڑ دے نبی دے آل نو کمیاں دے نار رلا چھڑ دے بسم اللہ کرام ہے اوہ خیر ہوگے تیری اوہ میں صدقے جاؤں ہاں اوہ حسین دے ممبر دے عزتی قسم میں ماں چنگی ہوگے تے علی دا دست دیئے اوہ میں گاللہ جی قرآن دے آوار سانو من لے گراند گن گانا چھڑ دے نبی دے آل نو کمیاں دے نار رلا نا چھڑ دے واقعہ بذرگو توڑے بھائی جان توڑے بچیاں نبی یاد کچھ بندیاں جھوٹا جنادہ بڑھایا علی بات چھڑ دے کو لے آئے آکے آدھر یا علی سڑھا بندہ مار گیا ہے جنادہ پڑھو اتنے آلے ہو توجہ ہو یا علی سڑھا بندہ مار گیا ہے جنادہ پڑھو سڑھا بندہ مار گیا ہے جنادہ پڑھو علی مسکر آکے فرمایا سوچ لو وہ پڑھ دے آ جنادہ جی یا علی جنادہ پڑھ دے ہو حسین دے ممبر دی زدک سمیں علی بات چھڑ جنادہ پڑھیا تے پرباش جلدی دے نال ایک بندہ دوڑیا قریب آیا موڈے ہلا من لگ پیا ہلا کیا دا اٹھ گھار چلیے جگا من لگ پیا ہلا من لگ پیا جگا من لگ پیا ہلا من لگ پیا بندہ نہیں بولیا جناب سلمان جلدی دے نال ٹردے قریب آئے اس بندے دے پاس بیکیا جنے والے بار بار ہلایا جگایا بلایا بندہ نہیں بولیا بندہ نہیں بولیا بندہ نہیں بولیا جناب سلمان ٹردے قریب آئے اس بندے دا موڈہ ہلایا مسکرہ کے سامنے لیٹے بندے دے پاسے سلمان اسہرہ کار کے گال کری آلے ہیں سنے بھائی ہاں کوفرے دے پڑھ یہ ہے آپ بچھے دے آ کپانے دے vier ہون کھوڑ ورہ کوفرے دے پڑھ یہ ہے آپ بچھے دے آ کپن دیویت بھی خود بڑیا او دو دیا اے دیا نے سامم کیا جد دا ہے علی نے جناد پڑیا آیا 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 آپ سلامت رہے بہت مربانی اجے میں شیر مکمل نہیں کیتا ہاتھ اٹھاؤ علی والا جرد نال بولے بھئی حیدری نبیان دنارا حیدری ولیان دنارا حیدری حلالی دی پہ جان لی والا جرد نال بولے حیدری جڑے بلے اس بندے جگایا ہلایا بولایا بندہ نہیں بولیا نہیں اٹھیا نہیں جا گیا جناب سلمان دوڑ دوے قریب آئے اس بندے دا موڈا ہلایا بزرگو سامنے لیٹوے بندے نے پاس سلمان اشارہ کر کے مسکرہ کے گال کریا دن سنا بھئی کفر دی پوڑی ہے آپ چھڑے کفر دیوی چھوی ہے خود بڑیا کفر دی پوڑی ہے آپ چھڑے کفر دیوی چھوی ہے خود بڑیا او دو دیا اے دیا نے سامن مکیا جد دا ہے علی نے جناب پڑیا خدا دیا حجتہ نجلیا تو ہڑ ازمانا چھڑ دے خدا دیا حجتہ نجلیا تو ہڑ ازمانا چھڑ دے اے حجر تلک نئی اٹھ دا تو ایس نو جگانا چھڑ دے تلوارہ لگتا ہے سبحان اللہ خیر ہو بیجا نہیں نہیں میں سوکھا ہوکے پڑھا گا ہکھا کیوں ہونا ہے تو میں کلہ نہیں پڑھ سکتا اچھا اے بھائی جان نے حکم کیتا ہے کہ اب باس مولادی تلوار والا کو سیدھا پڑھو تو جی تو اسے میرا ساتھ دینا تو پھر میں پڑھنا ہے دوہ کے ساتھ دین دے جا اچھا جی اپنے مجمدی زمانہ تھے اچھا جی توڑی خیر ہوئے سفین دا میدان اے پہلی جانگ جن دے علی بادشاہ دے سارے پتر موجود ہیں علی فرمایا ہے نا اے نا ابباس میرا ابباس کے تھے توڑی عزت دی قسم بزرگو ابباس مولا بابی علی بادشاہ دے کول ان جائن جی میں دلدالت شیر فاتحانوار چھے ہر کے دوہ دائے پردے قریب آئے بابی علی دے قدمہ تیان کے ہاتھ لایا ہاتھ جوڑ کے دن بابا جان پترہ حاضر ہے علی بادشاہ پتر ابباس تا متھا چمیا تے متھا چم کے مسکرا کے فرمایا ابباس اج میں علی دہ دے لے تیری تھوڑی جی جاگو ایک بابا بابی بلخصوص ہے جتنے جوانماتمی بھرا تشریف فرماو نیاز حسین ساتھ دے آجے میرا ابباس آج میں علی دہ دے لے تیری تھوڑی جی جنگ بیکھا اہمیں تھوڑی جی ابباس مولا نو اجازت مل گئی گھوڑے دی زین تے سوار گھوڑے دی زین تے سوار ہوکے ابباس مولا تلوار نیامی چو کٹی آئے 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 تلوار نیامی چو کٹ کے ابباس بادشاہ اپنی تلوار نو اپنی اکھاند سامنے کی تا تے اپنی تلوار نو اپنی اکھاند سامنے کر کے ابباس مولا گل گڑی کی تھی آئے آئے تلوار نیامی چو کٹی آئے 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 ابباس بادشاہ اپنی تلوار نو اپنی اکھاند سامنے کر کے بھئے جنگہل گڑی یا کھئے تلوار میری میدان دیوچ آج جنگ دا انج آغاز ہوئے تلوار میری میدان دیوچ آج جنگ دا انج آغاز ہوئے جنت دے دو شہزاد آنو میرے ہر اقوار ارت ناز ہوئے اس کا سیدے دا پہلا مصرہ بھائی جان میری زندگی تو بھی زیادہ قیمتی ہے توجہ دا تالیبان جنت دے دو شہزاد آنو میرے ہر اقوار ارت ناز ہوئے اب باس باچھا اپنی تلوار نو بھائی جانا اپنی اکھانج سامنے کر کے گھلکڑی فرمائی فرمایا تلوار یاد رکھین بھنے جماحول میدان دیوچی اسمان میں جھک جھک کے وے کھے آیا 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 اب باس باچھا اپنی تلوار نو بھائی جانا اپنی اکھانج سامنے کر کے گھلکڑی فرمایا تلوار یاد رکھین بھنے جماحول میدان دیوچی اسمان میں جھک جھک کے وے کھے چلیت نہ تیزت دشمنہ تیج جبریل وی رک رک کے وے کھے آیا 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 لی گھل بھائی کھل بھائی کھل بھائی اب باس باچھا اپنی تلوار دینال اس تو بھی جیدہ خوبصورت کر دیتی توجہ دہ تالیبا اب باس باچھا بھائی جانا اپنی تلوار نو اپنی اکھانج سامنے کر کے گھلکڑی فرمایا تلوار یاد رکھین بھنے جماحول میدان دیوچی اسمان میں جھک جھک کے وے کھے چلیت نہ تیزت دشمنہ تیج جبریل وی رک رک کے وے کھے چلیت نہ تیزت دشمنہ تیج جبریل وی رک رک کے وے کھے چلیت نہ تیزت دشمنہ تیج جبریل وی رک رک کے وے کھے اور تیرا پہلا حملہ دشمنہ نو میدان چکار برباد دینے اے منظر ویک کے خیمے چون خود بابا یا لیوی داد دینے شماش شہباش توڑی زندگی دراز ہو اے تری پڑیئے جی اگلا شیر بھی ازدہ اے اجازہ جناب دی جنہیں ویلے ابباس وادشاہ تلوار نے گلا کی اے منظر ویک کے خیمے چون خود بابا علی وی داد دے وے توڑی عزت دی کس میں بزرگو پھر میدان اچھ ماحول کیا سبان گیا منظر کیا سبان گیا توجدہ تالیبام تلوار بلا خیر بھول پئی میرا کتنا بخت نرالائے آیا 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 تلوار بلا خیر بھول پئی میرا کتنا بخت نرالائے میرے نالی خود پیا بول دئے جڑا بڑسی علماء والائے تلوار بلاخر بول پئی میرا کتنا بخت نرالائی میرے نالی خود پیا بول دائے جڑا بڑسی علماء والائی میرے نالی خود پیا بول دائے جڑا بڑسی علماء والائی میرے نالی خود پیا بول دائے جڑا بڑسی علماء والائی امیلو فقر تمان ہیس گلدہ ظہرادی آسدہ ہاتھ وچہاں اتھ دھیر لگن گے لاشاندے آج میں اب آسدہ ہاتھ وچہاں بڑا انتظار کرو ہے ماشاءاللہ میرے بختان دی حد کوئی نہیں آج میرے تو حد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار بہا وفا میرے مولاد عظیم مداب میرے بعد تشریف لائے کسے تعرفت مہتاج نہیں عزت مواب علی مرتبت جنابِ قبلہ صفتر عباس نو تقصہ بس میرے حصے دا فضائل ہو گیا دو دے دو وین ممبر اپنے بھائی جان دے حوال اسے عباس دے لہن دے بعد مسلمانہ بڑا مارے علیدیاں کافی پڑ گیا دو وین کرنے ایک دعا منگر لگا رون دی اکھی دن آل سارے رو کے رل کی آمین آکھے آئے بھرا بھرا دی کم اردہ زوروں دے ہائے تیرے واسے چھائے ضرور کریں بے شک رومن ناوی رومن علی شکل بنا کے بہت جانے آدھا پیان شاہ اللہ ٹٹن نماز اوڑ بھرا آمدے تے مک ویندی اے ساری آسے اوڑ کوئی نہ ہوئے باسوئی روہ وڑ وط آئی وکات تھی ویند آئے اوڑ کوئی نہ ہوئے باسوئی روہ وڑ وط آئی وکات تھی ویند آئے بسم اللہ کے رات بڑی منرور مجلیس بڑی روحانیہ تعلی مجلیس بھائی اوڑ کوئی نہ ہوئے باسوئی روہ وڑ وط آئی وکات تھی ویند آئے جنہ راج کے مکان ڈے وڑی منرور مجلیس بھائی تے کوئی نہ ہوئے باسوئی روہ وڑ وط آئی وکات تھی ویند آئے یا سیدہ آدبیاں شفیر غریب کو گربات دات یا یوں اے لے احساس اوڑ جڈاییار ویز ربت شمرنے پچھے آئے تیڈاکن گیا ویر بسم اللہ کرام میں نوکرام لکھ وریہ کھا لکھ وریہ کھا نوکر دے ہوئے آپ نوکری واسطے حاضران کھڑام آر بیان شالہ ٹوٹڑنا جوڑ بھراوا دے تے مکویں دیے ساری آسے اوہ کوئی نہ ہوئے باسوئی روہ وڑ وط آئی وکات تھی ویند آئے آدھ بیان شبیر غریب کو گربات دات یا یوں اے لے احساس اوڑ جڈاییار ویز ربت شمرنے پچھے آئے تیڈاکن گیا ویر تیری عبادت چیزہ پہ واستے تیری حانج چیزہ پہ واستے تیری حانج چیزہ پہ واستے ایک جملہ باس مولا دی شہادہ دا مسائب دا اور پڑ دا جاؤ حسین دیمیم باردی زدی قسمیں بھائی جانو اوہ نوہ آزی جڑیاں گھوڑے دو تے یوں نوکی تاو شمر ایلانے کتا ناچ ناچ کے پیادے کوئی فکر نہیں ہونکار چھوڑو زینب دا سار اورے یا حسین اوہ کمیلاش وفاد وقالیک دی آئے آکھ غیرات دا سلطان اوہ تیڑی جڑی رات شمر مائے وے کھا میڈا ہوندہ فضل یاد یاد تیڑی جڑی رات وے کھا آج میرا فضل جوان ہووے آہ تیڑی جڑی رات نہ ہووے آہ لانت اللہ لالکوم الظالمین میرا مالک عبادت قبول فرما سبہ دس میں یہ شروع ہوئے گی دن دے بابا سید شاکر صاحب نکوی صاحب حرفان صاحب نکوی صاحب علامہ محمد اکبر جفر نکوی صاحب اور سید تحسید شاکر نکوی صاحب آگا جواد نسوی صاحب خطاب فرمانے گی تیش سفر و مزفر با مقام رحمد عویلی سجوان والی سبہ دس بجے ذکر پاک شروع ہوئے گا بابا سید شاکر حسین شاہ زہیر عباس کوڈلی صاحب غلام آسگر بلوچ آگا جواد نسوی اور بی ملک دیناور زاکرین مولمائے کرام خطاب فرمانے گی یک ربی اور ربلدہ پہلا اعتبار جگے بگے دیرہ پی سید عبد حسین شاہ صاحب صبح دس بجے سردار وسیم آباس پر خان بلوچ زوریت عمران شرازی لجمن حسین شرازی احبال وال دیناور ملک گلام جا پتیار علی ناصر تلہارہ صاحب مستعب حسین جانگ بابا سید شاکر حسین نکوی صاحب غطاب فرمانے گے تیج سفر سلطان کی آخری علان سلمار فرمالو سلطان کی سردار اہدر صاحب دے زیرہ تمام چیرم دے حوالین صبح انچاللہ آٹھ وجے مجلس پاک شروع ہوئے گی امداد حسین عبدالی صاحب شبیر حسین شاہ راجہ طاہرہ باس کوٹ مومن ساکب عمران جاپری صاحب عمران حیدر قاظمی صاحب اور آخرت مشہور نوخہ خان جشان حیدر صاحب تشریف لیانگے بلا تقیر شہن شہ ذکر مسہب زاکر مسافرہ صاحب جناب زواج سبدر عباس نوتک صاحب شبیہ تابوت امام سجاد بی بی مسومہ السلام علیہ برامت کروانے کے سارے رکھیں صاحب اللہ صلی اللہ سلام رحم من قرال فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جواہدو لیسا کمیس لہی آہد تمیتا کلا آہد وطفنا کلا آہد وانتلار سکا واحد ولا اتخذ کاسی نتو ولا نوم یا میں یکفی من کل شئی ولا یکفی من حسی اکفی نماء احمانی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یبنا زہرا بے حق زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ لی خمسطن بے حق مظلوم صدقتا یا نالین رسول صدقتا یا نالین علی و بطول صدقتا یا نالین حسن شریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسب اللہ و نعم الفقیل نعم مولا و نعم النصویر کریم اللہ بانیان محنت قبول فرما ممن اندہ ترعا قبول فرما کریم اللہ واسطہ حسین باشادی آخری نماز واسطہ حجت دی پاک نالین اس بار گائی چون اس شہری چون بانیان دے گھر چون تو سجیتنے اے بیٹھو تو اڈین گھر آئی چون ذکر حسین دا لنگر مسلوم دا امام زمانہ دے ظہور تک جاری ساری آوے کریم اللہ حجت خدا دے ظہور اچتاجی فرما ساڈیاں گھنے گار اکھا نس قابل بنا جو اسی بار میں امام دا دی دار کر سگی میرے بولا سجو سردار دے سامنے پیشتے ہوں سادہ سار شرم تو نہ جھکے بلکہ عدب کر جھکے جتنے قدم آئے او قدم قدم تے حسین دی ماد سایا تو سر تے قیمد امراوے کریم اللہ واسطہ حسین باشاد پاک سجی دے جتنے کہ مومن بیمار شفائے کلی کاملہ آجل آتا فرما اور خصوص بلخصوص مومن مقصوص شفا آتا فرما کریم اللہ واسطہ محمد وہل بیت محمد خمس دی آخری مجلس سے آخری مکان میرے اللہ اس انجمن دی انہ بچیاں دی زندگی دراز فرما انہ دن 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 زار نی ومن زار نی زار اللہ باواز بلان صلوات زندگی دراز تو آٹی قدم قدم تے حسین دی مات تو آٹی محفص فرما وے ڈیٹ سار بیٹھے آل محمد ازاد صلوات کر جنہی فرض ہے واج سمجھ کے اوچی عواز نال صلوات اللہ 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 جڑے بندی نال صلوات نہیں پڑی انہ نال اللہ کے سارے لال کے اوچے وال صلوات بلو اللہ 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 صلوات اللہ 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 جنہی دراز تو آٹی قدم قدم تے حسین دی مات تو آٹی محفص فرما وے اس تا انہیں وقت انہیں رزق انہیں ڈیر سارا وقت گزر گیا تے میں چلو ایک پیغام آئی وہ پیغام دے من واسطے میں فضائل دی شروع کیتی داد واسطے مجلس نہیں پیغام واسطے چلو ایک بندے دے دے چمانگ پیدا ہو جاوی تے میری بھی نجات دے چونکہ کل میں موبائل بھی تے کل بھائی تے کم از کم سارے رکھ سارے سارے کل ہوئے تب کم از کم ہر دو جی پوسٹ جی وہ کربلا دے زوارہ دے متلق آرہی اور ایک میں پڑھ دے لکھے دنیا کے سارے رستے کربلا کی طرف دنیا دے ہر ملک چون عزدار چیلم واسطے کربلا آجا رہے اور کل پرسو دیا جی نجف اللہ ائر پورٹ انہوں دنیا دا مسروف ترین ائر پورٹ قرار دے دیتا نجف اللہ ائر پورٹ دنیا دا مسروف ترین ائر پورٹ جیتنے سید امدی تشریف فرماؤ تو اٹھی امہ پاس تے میں جملہ شروع کی تا مندہ زوار رسول پاک فرمایا منزار الحسین جیتے بندہ زائر حسین ہے میرا پتر ہے پتر ممہ پاس چلو اپنی ممہ پاس چلو منزار الحسین جیتے بندے حسین دی زوار کی تے میں بیکھی ہے منزار الحسین جیڑے بندے حسین دے زبارے کی تھی فاقاد زارہ نے اوئی میں سمجھے عثم محمد دے زبارے کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ سلامت رو جی اسلام نے وقتوں نے حدیث تا اگلا حصہ ہے اوہ بڑے ہی گہر ہے بڑا ہی سوچ طلب ہے ایتھا ٹائم ملے تو ایتھا سوچنا ہے ایتھا نہ ملے دھونے تو سمجھے اس موقع سے گھٹ پڑ جا ملے رات بستر تسمیں اللہ نو حاضر تناظر جان کے بات حدیث دے حصہ دا بدن کریں جو حسین دے نانے زبار دا مقام بلند کتنا دسیا فرمایا منزار الحسینہ جیڑا بندہ حسین دا زبارے فاقاد زارہ نے اوئی میں سمجھے میں محمد دا زبارے ومن زارنی زار اللہ جیڑا میں محمد دا زبارے اوئی میں سمجھے اوئی اللہ دا زبارے ببا بابا بابا کہ دوڑا مقام اکی ڈی بڑی ڈی اجزت قدن زباری دی متلک فرمایا حسین دے نانے نے قدن زبار دا مقام دنیا تے آیا مدینہ دا شاہر مسجد نبی ویدہ میمبر بچپن ہے رسول دا رسول دے پتر دا سوری امام حسین دا بچپن رسول بیٹھن مسجد نبی وی دے ممبر تے مسجد ساری بھری ہو رسول پاک تے سجے جانو تے حسین بات ساتھ تشریف فرما اور رسول لی حالت کریے با صحابہ دے سامنے کہیں ولے حسین نو ایتھو چم دے کہیں ولے حسین نو ایتھو چم دے کہیں ولے حسین دا سینہ چم دے کہیں ولے حسین دے ہاتھ چم دے میری جڑی عادت نا مجلس پر نالی کلب با بندے سونن تا مجلس میں پاڑ لینے نا سونن تا میں ایتھو ایمان نال سونن دے میں ایمان نال پاڑت لگا وینے کننی زاکری ایتھو نا سیتھو اگا سوئی اگا نا سوئی تیو اگا سوئی گال غاؤن نال سوننی دے لکھے دے دے لکھے دے منت نہیں ایسا زاکر نہیں با میں توڑی منت کرنے بے شک نہ ایتھو حسین ہو سیتھو بندے بھول پون سوئی وادنال پاڑا چنان صحابہ دے مجمع نے اللہ دی رضا نو حسین اچھ میں بے کیا کیونکہ تو آڑا میرا رسول جڑا ہے او اللہ دی رضا ہے رسول سجے ٹوڑے تے اللہ دی رضا سجے ٹوڑ دیئے رسول کھبے ٹوڑے تے اللہ دی رضا کھبے ٹوڑ دیئے رسول ممبر تے ہوئے تے اللہ دی رضا گلی چھے رسول بازار چھوڑے اللہ دی رضا بازار چھے رسول میدان چھوڑے اللہ دی رضا میدان چھے اے جدہ صحابہ دے مجمع نے اس انداز نال حسین نال رسول دا پیار بکیا ایک بندہ اٹھ سیا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ حسین نال جو اتنا پیار پکڑ دی اس دی وجہ اے حسین تو آڑی جھیدہ پتر ہے فرمائے انہیں اے امیر المومنین علی شبن ابی طالب تے بیٹھے چونکہ علی باشن نال تو انہیں وڈا پیارے اسے وجہ تو حسین نال پیارے فرمائے انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن و علی اللہ بندہ بھاویں شیعہ ہے تے بھاویں سننی بھاویں بارگاہ دے اندر ہے تے بھاویں بارگاہ دے بار ہے اگر اس بندے دا زمین زندہ ہے او دے کانتے میری آواز بیسی او دا زمیر اکسی با زاکر گل چنگی کیتی زاکر نو دوا کرنی چاہیے دیے رسول دو دفعہ نہ کیتی او دا اگزہ نام بطول دی وجہ توں تے نام امیر دی وجہ توں بھا تو حسین نال اتنے پیار دی وجہ کیے منوی کہ حسین نال اتنے پیار دی وجہ کیے اے ایتو پتور دا متھا چمکہ سوالی لے پاسے وے کہ اللہ دا نبی مسکرہ کے فرمائے دے نے کہ سچ پچھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جی سبحان اللہ میں محمد بکا دا نام حسین فرمائے تن حسین دے مقام دا نہیں پتا تن حسین دے مرتبے دا نہیں پتا تن حسین دے عزت دا نہیں پتا اس نے کیا ہے حسین دا مقام کیا ہے حسین دا مرتبہ جیسے بندہ رسول نے پیچھو نماز پڑھ دا ہے انہوں رسول پہ آ دیں بہتے ہیں حسین دا مقام دا نہیں پتا سبحان اللہ اس نے کیا ہے حسین دا مقام فرمایا جیسے جھولی چپا کے تو انہیں سامنے میں اتنا پیار پہ کر دا ایک وقت تاسی اے حسین اللہ نو بچے دے ہویا ہائے 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 اللہ نو بچے دے ہویا میں محمد نو بچے دے ہویا اپنے پیو علی دی حفاظت کر دے ہویا یہ میرا حسین کربلا شہید ہوئے سے میرا حسین کربلا دی مٹی چھ دفن ہوئے سے تو میں پتا نو جھولی چپا کے ممبر مدینہ تبہ کے اپنی سچی زبان لال توانو سارے نو دسک جا ریا جیڑا بھی بندہ گھنو ٹر کے کربلا جا کے میرے حسین نو سلام کرسی اللہ اس بندے نو ایک مقمولہ حج دا سواب دیسی ایک مقمولہ حج دا سواب دیسی اچھا کچھ بندے نہیں بولے جانتا نہیں بولے میں شاید انہوں نے دیکھ مقمولہ حج دی تریفی ہوئے میں مقمولہ حج او حج ہوندہ ہے جیڑا اللہ قبول کر لو بابا مجلس علاہ جا رہی ہے پھوری دنیا جا رہی ہے تو میں مردے کھلو کے اس گلدے نفی پہ پہ کردہ انکار پہ کردہ پھر مقمولہ حج او حج نہیں ہوندہ جیڑا اللہ قبول کر لو وقت مقمولہ حج دی تریف کیا ہے جاد رکھیا ہے امیر المومنین تکے مندے سوال کیتا صحیح مقمولہ حج دی تریف کیا ہے تو بطول دی حاکم نے فرمایا مقمولہ حج او حج ہوندہ ہے جیڑا بندہ یا رسول دے کٹھے کرے ہائے 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 یا کہیں معصوم امام دے کٹھے کرے اوہ ہوندہ ہے مقمولہ حج جیڑا حسین دے نانے آکھیا حسین دے زباری ایک مقمولہ حج دے برابر اگوی تو صحابیہ حسین دے زباری تا ایڑا بڑا مقام جو عام حج نہیں مقمولہ حج دے برابر حسین دے زباری ایک مقمولہ حج دے برابر رسول مشکرہ کے فرمایا ایک نئی ساتھ حج دے برابر سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نئی ساتھ حج دے برابر ان سارے عزتدار بنے آتے سوالے سوالے بھے جیڑا حک تے چاچا جی پریشانہ یہ دا حسین دے نانے آکھیا حسین دے زباری سات مقمولہ چاچا جی مقمولہ سات مقمولہ حج دے برابر وہ سبحان اللہ میں حک تے پریشانہ تو جاہ دے پہ حسین دے زباری تے سات مقمولہ حج دے برابر بندہ ہوئے حسین ایک چاہے حسین دے زبان ہلے تے بندہ نہ مولے وہ دے پریشانی وے کے اللہ دے نبی وقت مسکرہ پیاں تے مسکرہ کے فرمایا سات نہیں ستر حج دے برابر زیدگی ہم نے زیدگی ہم نے سات نہیں ستر حج دے برابر اچھا جڑا ہکتے پریشانہ دے ستا دے چیرے تے بسینہ آگیا جاہ دے حسین دے نانیا کہ حسین دے زباری ستر مقمولہ حج دے برابر وہ دے وجود کم بر لگ پیا وجود کم بر لگ پیا وہ دے پریشانی وے کے اللہ دے نبی ان کون سدیا وہ بندہ قریب کیا رسول سجات مڈے ترکیا ایسے جملے دے صدقہ جڑے بندے تائید کرتے ہیں شلو بندے زباری تے جاوانے شلو کربلا وے کھڑے قرآن دے قسم رسول سجات مڈے ترکی فرمائے بندہ خدا جے سچ کچھ دے جڑا کوئی ازادار جڑا کوئی حسینی جڑا کوئی ماتمی حسین دے زباری دے ارادہ کر کے گھر تو قدم بے لگ دے مسئلن وہ وطنے چو ٹھوڑ کے تے پیدل کربلا وے دے وطول اللہ بابا دے جتنے قدم زمین تے لگ دے تے وط قدم چیندہیں وہ قدم زمین تے رکھے تے حج دا سوابے قدم چاوے تے عمرے دا سوابے سلامت رہو اس تو ہم نے بخت ہم نے آج سنے رومال سنے رومال پسیتی آو مجلس پر عالم آل بناوئی تھوڑا 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 سارے ہی تھا ہی را سمو میری گنڈی جتنے بندے ہم دی نہیں تھوڑا 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 گیا نارے ہی ناری کیا ہے فلسفہ زواری کیا ہے عزت زواری کیا ہے حسین دے زوار دا مقام ممبر تے بے کہ تیرا چھویں امام فلسفہ زواری بیان کر دیو یہاں تیرا چھویں امام پیدا ہے با تیرے کوئل پیسے نہیں تی پینکے حسین دے زواری کا پیسے نہیں تی پینکے حسین دے زواری کر محسوم آدھا نمک نہ ٹکر کھا لے نمک نہ روٹی کھا گزارہ کر حسین دا سلام کر حسین دا سلام کر میرے دادے حسین دا سلام اور گیارویں محسوم امام دا فرما نے بروزے ماشر پچھتائے گا وہ بندہ جس نے میرے دادا حسین کی زواری نہ کی ہو تیر دا ماشر اللہ دے سوار تا بندے مقام ویکسنہ بھائی سوار تا مقام کی تو واقسن کاش مئی کربلا گیا ہوا اور یاد رکھیں زواری پیسے نہیں ہوندی یاد رکھیں پیسے نہیں ہوندی قرآن چوال پیسے نہیں ہوندی یہ بلاوہ ہمدہ سٹیپ لگ دی حسین دے اکبر دے پہو دی سٹیپ لگ دی تا بندہ تو سنوے کچھ بندے کروڑا دے مالک ہیں اربان دے مالک ہیں تو نہیں جا سکتے نصیب مجھ کوئی نہیں تو پننہ نے بندے کربلا پہ ویندے یہ حسین دے اپنی ونڈے اپنی ونڈے جنہو سا دے لگے اور کوشش کرو مولا توڑا سارا دے ناؤسلسٹ جھ ہوئے جنہو اکبر دے بابا سدے فرمایا تیرے کل پیسے نہیں تو پنن کے حسین دے زباری کر اگر پنن تنہو عیب لگ دائے اے ہی پیغام مجلس جنہو جنہو ست میں ایڈی محنت کر رہے ہیں اگر تنہو پنن عیب لگ دائے تو پیسے ادھار لے لے کسے کل پیسے ادھار لے لے حسین دے زباری کر ایک بندہ اٹھیا وہ سکتا ہے یا منا رسول اللہ میں تا پہلی غریبہ اگر میں کرزہ لے لیا تو میرا کرزہ ادھا کن کر سی باتو اللہ پتر ممت اللہ تھا ایت سجد موڑی ترہ کے تو مسکرہ کے پر میں نے پریشان نہ ہو سچی مادہ پتر ہو کے میں تنالوادہ پہ کردہ کرزہ کرزہ تون لے ادھا میں صادق کرے سا کرزہ تون لے ادھا میں صادق کرے سا جتنے سید انتی تشریف فرماؤ مولا توانو کربلا لے جاوے کربلا چونکہ دو جنازے ہاں انے کربلا توسا او جاوے کھو جتاں بہن مرین دی رہی دے بھیراوے دھا رہا ہائے 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 توانو دیا دیا تے بہنہ دے پر دیوون اکبر دے پالن علی ما توانی اس تا دے وے قدم قدم تے حسین دی ما توڑی محافظت فرماؤے ایک خم سے دیتنی محنت ہے پانچ دیا دے توانو دیوٹی ان مولا توڑی ان قبول فرماؤے اور یقین ان قبول ان توڑا سا سا عبادت سمارے کوشش کرنے ایک ہنج لے کے جاوے تری بخشش دہ ذریعہ بن جاوے بڑے نصیب آلا بندہ ہوندے جڑا مٹی دے بھائے کے حسین جو روندے دعا مگی کرو دعا مگی کرو شلکہ بھیرا دے وے دے کسی دی بہن نو کوئی نہ مارے آئے 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 گالا قتل آتی آوے دیو اللہ بھا حسین کہنے پتہ نو کو مارے نا تے صلح ہو بھین دی سمیہ کیا سلح ہون دی یا نہ دی تے اللہ نہ کرے چاچا توڑیئے دھیا دے پڑھ دے اس تاونے بختوں نے کہنے دی کوئی دھین مارے قرآن دی قسم میں گل قتل آتی آوے دی ایڈی غریب ہوگیئے پیو دے بعد حسین دی چون سال نہ دی دھی چھڑاوے کیویا سجاد سجاد دے ہاتھ بہ دے ہوئے پھر آوے دا رہے آتے بہین مدین دی رہے مولا تنو کربلا بھی کھاوے تنو کربلا بھی کھاوے شاہ اللہ تنسا ہو جاوہاں ویکھو جی تھم برکے لٹے جی تھند آج لٹے جی تھندور لٹے مر ویندہ یو بھیرا مر ویندہ یو بھیرا شیعہ سنیا جیدنال بھیڑ کے دووے او پتر مر ویندہ جیدنال ماں کے دووے اے حسین دی کمرت میرا ہاتھ اخری مجلس سے جھولی پھیلاتے کہشے پینک جاوے خالی نہ ٹوٹ جاوے قرآن میرے ست چرک جارہ محرم دنی یائی اے جی سجاد سجد لٹھائے تنباد ہاتھنا چاہتھ کڑیا سجاد کھبے لٹھا تے سکینہ دے گلے چرسیاں بھلا ہونے بھلا ہونے زندگی دراز ہونے قدم قدم تے حسین دیما تو ہاتھ محافظت فرماؤے اور جترے سید اپتے تشریف فرماؤ کربلاج جتنیاں بھی مستورا ہن جتنیاں بھی مستورا ہن سارے ہن تو زیادہ دکھ جڑین او حسین دے دے سکینہ دیتے ہائے 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 دکھ ڈھیرائن عمرہ تھوڑی ہے ڈھک ہے ڈھیرائن ترہ یا چار سال دا بال ہوئے ترہ یا چار سال دا بال ہوئے ہائے 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 چاچہ دلیا دھیاں دے پڑ دیا ہونے پتران دے شار ہونے پتران دے شار ہونے اڈا ڈکھا وین کی تر قرآن دے قسم میں ہائے 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 ڈلی زخمی ہو گئے چاچہ بزرگ پہاں دیکھ اگر بھریاں چوک ہوئے نا تے کہیں دی دھی ہوئے نہیں پچھ دے ایشیاں دی دھی ہے نہیں پچھ دے سننے دی دھی ہے کہیں دی دھی نو کوئی تماچہ مارے تے بندے سارے بھج کیا تھے نہ مار پتر نہیں یہ دھی ہے ارمان اسے گل دائے اتنے مسلمانہ دے ویدے شمر سکینہ نو مرے نہ رہا بھلا بھلا ہو بھی بھلا ہو گئی رہتما دکھاؤں بھلا ہو گئی رہتما دکھاؤں رات دے ستائم دیاں بہنہ نو نار اللہ کرو منا لیاو غریب دیاں بہنہ رازی ہونے اکبر دے پالنا لی ماں تونستانے بھی مٹی دے بھائی کرو منا لیاو پہلا دکھیں دے سناوے سبی بھی دا پہلا دکھیں مقتل دا چیدہ ہکے کے وین دے ملنا اجازت تے ہر بھی بھی حسین دے لاشتے وین کیتا تے اوٹھے چوب کھلو تی حسین دے چون سالہ دی دی علی دی 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 سکینہ سکینہ میرا لال تے پہو دی لاشتے وین نہیں کرنا اینج نکے نکے ہاتھ مان کیا دی اینج نکے نکے ہاتھ مان کیا دی ہمیں منت اللہ نا انہ ساریاں بی بی انواک میرے پہو دی لاشت چھوڑنا میں پہو نلوکھری گیل کرنی ہے ہووے شیعہ ادھے گھر دھی ہوئے تے ادھے ہے نہ نکلے شیعہ سنیاؤ ہر بی بی حسین دے لاشت اٹھئے تے پہو دی پواندی علی پاسے ہی میں بہ گئی ہے جوہ نمازی تشاہ دے چماندائے تے پہو دی زخمی پہر چمکیا دی تیری قسمیں تیرے قاتل وڑا مارے آئے ہائے حسین ہائے حسین بابا تیرے قاتل وڑا مارے آئے پہو دے پہر چمکے دی بابا کل دام حرم جا دینا بابا جنا توں بہنہ نو آخری بری ملنہ آیا ہمیں تے بابا لازم باس تے توں میں نے جھولی چھپایا ہا تے توں میرا سر چمکیا کیا میرا متہ چمکیا کیا سکینہ میں ٹڑیا وینا میں ولنا کوئی نہیں سکینہ میرے بعد چکھا رو میں نہیں میری یہ بہنہ نو چکھا تنگ نہ کریں تیرا بندہ مہادی جھولی توں مسئلہ سنن لگ گئے ویکھے میرے لے پاسے مرے ویکسو دے اشارے دی سمجھ آسی جیڑے تیں پوائی آئین او شمر لائین مرنے کوئی گا واہ 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 آ میرا باروہ مولا آ میرا باروہ مولا بسم اللہ کنا بسم اللہ کنا آ میرا باروہ مولا وینڈ قبول کر ماتم قبول ہونے شاہ اللہ توڑیا نسنہ حسائن نو رومن توڑے پتر حسائن نو رومن توڑیا دیا حسائن نو رومن شاہ اللہ تو کبرچ حسائن نو رومن شاہ اللہ کفنچ رومن دو جناسیاں تیری وڈی میں دعا تن دیکھ جا رہے ہیں اس وڈی دعا ہے کوئی نہ میرے کھل جڑی میں تن دے واہ مٹی دے بے کرو میں نہ لیو یہ دا کہنا بابا میں تری کاتل بڑا مارے دھوکے دی بابا کل تری مہمن نہیں آئی کل تری مہمن نہیں آئی تری بہنہ میں کوئی تکلیف نہیں دی بابا ہون میں پر بہن دیا شام بابا ہو سکدہ میں شام میں چکے دی بھلا نو اللہ بابا جدہ دہ شام دہ نہ سنے میرا ہاں نہ دہ پر آئی آئے 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 بابا میں پہلی دفعہ شام دہ نہ سنے بابا میرا ہاں نہ دہ پر مینو ڈر پر لگ دائے بابا ہو سکدہet بھلا نو اللہ کال تری مہمن نہیں آئی مون میری حک تو من کپ گلی چواز سے کیلی بنوائی دی بھلا ہوئے بھلا ہوئے صاحب بہر بھرگمہ دا جملہ محمد علی لکھنوی لکھائے اینج حسین دیا زخمی باوہ ملند ہو گئی آؤ میری شام دے قیدر دی آؤ میری شام میں چلول کے مرن علی سکینا پیرا لے پاس اٹھئے اٹھے پیو دے سینے اٹھے زخمی سینے اٹھے آپ پڑا زخمی سر رکھے میں نے کہے حسین دینا تے تے پیون دکھ دے حال دین دی پہیے بہی بابی سال دی میری زاکری دی عمرہ تریوی سال ہو سی اس تریوی سال دی عمرہ میں حسین دی دھیدہ جتھے قتل پڑے قرآن دی قسم میں آج تک جملے دی نا تشریح کیتی ہے تو نا پوری زندگی بقیہ کرنی ہے تشریح کرسا یا میں مر ویسا یا کوئی زدار مر ویسی بہ اتنے یادا پیو دے سینے تے سر رکھے گلنہ پہ کر دی آئی تے زینب نو اتنا جلدی حسین دی لاشت اٹھنا پائے گئے ہائے کارچا خالی نہ ٹوڑ جاوے بسم اللہ بسم اللہ کران اور کھلیاں بھائی کر کے رونا لے آگا دا اتنا جلدی لکھ وارا اتنا جلدی اٹھنا پائے گئے سکینہ پیو دے سینے ترہ گئی تے کافلہ ٹر گئے کافلہ ٹر گئے ایک میل کافلہ ٹر گئے تے علی دی 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 سجاد مر ونڈی ما بھینڈ تا پیو دے سینے ترہ گئی بھینڈ تا پیو کر رہ گئی سجادہ تے شمر کافلہ روک میری بھینڈ رہ گئی میں کدھا رونیے بے کھنوٹنے علی قرآن دے قسمیں تو تا جیدہ بندہ میرے سامنے بیٹھائیں سینے سنے جدہ سجادہ کھنے میری بھینڈ رہ گئی ایک کتا دے تونہ جا تری بھینڈو لون میں وینہ سید میں ماف کریا انہوں شمر ٹوڑے انہوں سجادہ ٹوڑے شمر آزادہ سجادہ کہہ دیا ہے شمر پاڑی پیتو ہے سجادہ تسہہی جو میں شمر نو آندہ ڈکٹسنا پیو دا کپ آیا گل چونکیا دیا میں نو لکا تیرا کاتل آیا ہے بابا اے وڈا ظالمے بابا اے سمیلو بڑا مارے یا حسین یا حسین بھلاو بے بھلاو بے پوپیان دے لے آگئی ہے شام آگئی شام پورے ترہ دیں دا سفر دی رات دے لگے یارہ دی رات کل ہک دیں دی مہمان شام اچھ حسین دی سکینہ جلی کل لے رات ہے نا وہ سکینہ دے زندگی دی آخری رات ہے کل لے رات تھوڑی گئے حسین دے دی اور واللہ بے حسین ڈک منوئیو کھا گئے میں مقتل لیا بڑی کتابہ پڑی کہیں لکھئے چھ سفرے کہیں لکھئے ست سفرے کہیں لکھئے بارہ دے تیرہ دے دن میں آنی راتے کہیں لکھئے چھے ربی الولے اتنا رلیے حسین دے دی ایدی موت اللہ دیں ہی رول گئے اتنا رلی اتنا رلی موت اللہ دیں ہی رول گئے یہ جو رول کے موئی حسین دے دی پورے ترہ دیں بازار سج دے رہے بد ماس کٹ میں ریویتیں گھٹ پڑ دا واللہ بہ حسین مو گھٹ پڑ دا لیکن چونکہ دو بہن بھراما دے جنازے تیر ریویت ویجڑی دو بہن بھراما دے نالے انہ دنا دے ریویتیں شیئے سنیو تیرہ دے دیں اکھینہ بے بازار سج گئے تیرہ دیں دیاں بازار چاہیے تیرہ سنیو پتھنا دی بارش لتھئیے ماف کرے سید ماف کرے پتھنا دی بارش لتھئیے صرف پتھر لگنا نا اے شیئے قوم نا رو بیا ادھرات لیں دیاں بہننو نال لکے اسی بازار چھ ماتم نہ کرییا قرآن میرے سر تجھ رکھو شام علیاں اور تاں بلدی ہوئی آگہ علی دیاں دیاں تے سٹھیئے ہائے مارجاوہ اے اوری ویتے جڑی ماتمہ لیجنا آگے سٹینہ بھائی کلب ہے تے ایک بلدہ ہویا انگارہ سجادے امامے چھ رٹھا ہائے مارجاوہ ایک بلدہ ہویا انگارہ سجادے امامے چھ رٹھا ہاتھ بدھے ہوئی آئے پیرہ چھ بیڑی آئے گلہ چھ توک آئی تے بہن کی میں برداست کر سکتی آئی چاہوں سالہ دی بہن ٹوڑ دیئے اتھ یائی جتاں پیوڑا قاتل آئی شمر دیکھوں ہاتھ بان کیا دیئے منت لا منت لا میرے سجادی اگ بجا میرا چالی ویرچ ہک رہ گئے معاف کریں آگل ماتمہ لیے سیدوں معاف کریں کرو سوال اس اگ بجائیے اس برے بادار اس حسین دی دھید موت تماشا ماریا سکینہ بادار اس جھڑیے نکے نکے ہاتھ بان کیا دیئے ہونتا منت لا اگ بجا چاہ او مہنو مار میرے سجادی آگے بجا ملہ ہوئے ملہ ہوئے موقع کی زندگی پیو ملیا سے خوابیچ موقع کی زندگی بابا ملیا خوابیچ آکھ کھلی تے بابا کوئی نہ انجبوہ لے پاسے ٹھوڑنا شروع کیتا سے مقتل دی ہر کتاب جتاں حسین دی دھیدہ قتل لکھے اتھا جملہ لکھوے انجبوہ لے پاسے ٹھوڑ پی روکے دی بابا بابا کی دے ٹھوڑ گئے بابا لازہ پہلے تُو میرا سر پہ چمدہ ہوئے بابا میں تیری داڑی پہ چمدی ہے بابا زندہ آنے چھ دینو کلیاں چھڑک کی دے ٹھوڑ گئے بابا تیری قسم ہے میں نے شام دے لوگاں تو بڑا ڈار لگ دے بابا منت لا جی دے آپ کہنا دینو نال رلائی جا بابا میں ہونے ڈار ڈی تھک پہیاں تھوڑا میک کھولے چا تھوڑا میک کھولے میں ہونے ڈار ڈی تھک پہیاں مٹی دے بے کرو منہ لے ہوں جا سجاد دادا منہ چھا تھے سکینہ سکینہ بابا تُو آ جڑا دیگے رہلے بھجیدے گھوڑے تو لے گیا ادھنی سجاد ہونے ہونے پیو ہونے ہونے پیو میں نے ملنے لائے چھے سنیا اٹھنیو 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 جو بھیرات چایا اچھایا تو چپنے سکیتی سکینہ چھے چپنے سکیتی اکبر دیٹھا چپنے سکیتی کاسم دیٹھا چپنے سکیتی میں میں پڑھ دا حسین دی دھی دا کتل پہ پڑھ دا میں پتر دا کتل نہیں دھی دا کتل پہ پڑھ دا تو کچھ بندے توڑ توڑ دا میں نے ویدے پہن انہوں نے اپنا نصیب تے مقدر ہے قرآن دی کسم میں اس بہن وی چایا جن دا کربلا مسلمان دا جوٹیا چوپنے سکیتی چوپنے سکیتی چوپنے سکیتی چٹینے دارے بڑھر بیٹھے پڑھ دے اندر میری امامات تستور جیدہ نکے بال چاچے دینا سمدے بہت ماما بالا جھولی چپا کے تو کوئی نہ کوئی کہانی چھنے دی اور روندے بال چپ کروے دن تو روندے روندے بال سموے دن علی دی دیا دی سکینا آ میری جھولی سارک میں تنک باد شادہ کسا سناو اور نقشہ جنیت منا با شام دا زندانے علی دی زخمی دی دی جھولی ویچ حسین دی زخمی دی دا سارک سکینا میرا لال ایک بادشاہ جرہ وطن تے ڈاڑا خوش پہ آراندہ او دے پتر بھی آئے او دے بھرا بھی آئے او دے ریتی آئی او دے ملا بھی آئین سکینا ریتنو بادشاہ دہ وطن تے رامن پسندن آیا ادھ رات دہ ٹائمہ لوگ سوتے پہ آئے پرندے غنس نچ آرام پہ کر دے آئے کیا اوہ بادشاہ ادھ رات لے وطن تے ٹر پہے پھوپے دے حد چم کیا دیے سچ ڈاس ہو کلہا یا او دیا بھینہ نالا ہے گا بھلا 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 ہوئے پتران دے شاہر ہونے چاچا دیاں دے پڑ دے ہونے اممہ کلہا جندگی درازہ ہوئی جندگی درازہ ہوئی اس تو ہونے کلہا یا او دیا بھینہ نالا ہے سکینا او دیا بھینہ نالا ہے او دیا دیا نالا ہے او دیا نوہ نالا ہے اممہ بھت کی ہویا سکینہ اک لکھو دکھ سارا آیا اُتھا مادشانو چٹے دے لٹ پائے گئی اُدھے پتر مارے گئے اُدھے بھیرا مارے گئے ہائے میں مر جمعہ اُدھے مہمان مارے گئے سکینہ وات دی گردہ تائمہ پہن ویدی رہتے بھیرا تسا مرے گئے اے این نکے نکے حتمان کیا دی اما نہ لکا ایو تا میرا پیو حسینہ اما اے تا میرے باب دی کہانی ہے اینج تا میرا بابا لٹیا سبحان اللہ امیرا باروہ مولاہ نے دے وین قبول کر ماتم قبول کر اتنا رنی حسین نے دھی زمین حل گئی آسمان حل گئی دروگا بجدویا شام دے حاکم کو لائے ادھا جلی کر من حسین دے سر دے اگر دھی نو پیو نہ ملیا تے بچی مر گئی نہ کل تیری شام اونی ہے نہ تیرا تخت اونے میں مر جاما جو ملاقی میں پڑا اس کتے ظلف ہیں جو ہتھ باقی ہے اکبر دے پیو دا سر چاہے حضر داروں دروگا سر لے کے زندان لے بوئی تھی آئی اگل مار کیا دکھے دی ای پیو دا سر سمال دیکھے میرے لے پاسے زمین روسی آسمان روسی حسین دے دکھا دے متہ تے بادشیاں سنیاں سجا دیا تھا تے حسین آئے حسین آگ کھولی تے باد کر لے متہ چمکیا دے بابا میں تیرا قیدی پھدرا میں تیرا رات رو وڑا لہ پھدرا بابا مند لاک کیوں نے کھلے نا گریبہ دے کیویں آگ کھولا تریلی سال تیری جاڑی چھٹی تیری کمار جھگ گئی ہے بیو دا متہ چوم گیا دے بابا تیدی تدہ تہی دہ دہ تے اکبار دے برشیوے تاہت پھائے میری تدہ تہی دہ تھی تے دے ڈٹھی ماں توردی ہاں بے گیر تاوے چاں ہاں میری تہاڑی رانگا ملا ملا ہوئے زندگی آؤں نے اکبار دے پارنالی میں ہاں تڑے ترازی ہو چیئے سنی ہو سرچا کے اندر آئے اکبار کیا دے سکینہ بابا میں لڑائی میں کمیرے پاس ہے بابا میں لڑائی دعا مگدان میرا مالک انہ دو جنازیاں دا صدقہ شاہ اللہ کہیں دینو انج پیونا ملے جی میں حسین سکینہ میں لڑائے اوہ میں مر جوا جملہ کی میں پڑا انج جھولی بھتا کیا دی آئی تے میرے پیو دہ سر رکھ سجادہ ہی تے سر رکھیا ہے پیو دہ سر چاک یہ کھاندے نیڑے لے یہ مٹا چوم کیا دی بابا تیری قسمیں جی تے نو مارے ہیں اوہ سارے راہ میں نو مرے نا یا حسین یا حسین اللہ ہوئے بابا جی تے نو مارے آ اوہ سارے راہ میں نو مرے دارے ہیں ہوئے سی آتے خالی ٹور جائے کی میں ہو سکتا ہے آئی تے جھولی وے سر رکھیں مدت دے بعد پیو ملی اس دکھان دے حال پیڑیں دی آج یہ بابا اکہ کھول میرا سر زخمی ہے بابا میری کند زخمی ہے بابا میرے ہاتھ زخمین بابا میرے پیڑ زخمین ہے بابا میں نو وطن یاد آن دی بابا میں نو صغرہ بھین یاد آن دی اگر آئے ڈاڈو کا وین آئی جو زینب نامتہ دیوات لگے اچھا وین کر کی آج یہ بابا ایک وارا اکہ کھول تے میں نو ایک میں مدھڑی ہو گئی آج چون سالہ وچا اے جماری آہے ہاتھ آئے تے سر کا مات بکاری جا رہا آہ میں بڑھڑی ہو گئی آہ میں بڑھڑی ہو گئی بھلا بھلا مولا سنجمندی زندگی دراز کرے بھائی اس داؤں نے بسم اللہ کڑا بختوں نے مٹی دے بے کرو گھڑا لیوں وین ودھے گئے آواز گھٹ دی گئی وین ودھے گئے آواز گھٹ دی گئی جڑے مج میں سید بیٹھے ہو تو آڈے پیرا تھی آتھیں کتنی گئی ہو رہے تو آڈے دادی ہو سکے دے سکے پڑھڑن دی لوڑی کوئی نہیں کتنی گئی ہو رہے وین ودھے گئے آواز گھٹ دی گئی آدھی ہے سجاد میرے نیڑیا جڑا باکیر دا بابا کریب ہے اے تمہتا جم گیا دی ہے سجاد میں سنی ودیاں جڑا شام دے زندانے چکے دی مر وین دے انہ نو کفن شام دا حک ملے دے باکیر دا بابا میں مر و جنائے بھائیڑوں کے تیری منت پہ کر دیا جے میں مر جاں آنا کفان مگے اے نا مسلمان تو اے نا ماریا اکبر ویرے اے نا لٹیا ہے مرکا امیرے جیندہ ہاتھ آئے تو ماتم نہیں کردہ امیرے بندہ یار بھلا 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 ہوئے بھلا جی بسم اللہ کرنا زندگی دل آدھوے توڑ گئی حسین دی دھی میں پردہ گھٹا لیکن توڑی محفت ہے کہ پردہ پردہ توڑ گئی حسین دی دھی مل گیا گسال مل گیا کفان میں بھولنے گیا میں وط پیدا مل گیا گسال مل گیا کفان مل گیا گسال مل گیا کفان مہترہ بنا اس واسطے جملاک ہے بھا کوئی ازادار تھی اکھیا بھا کفان ملیا اے توڑے سانت چلو میں سوال کڑا مل گیا نئے نئے ہوا میلا چولا کوئی ہو جہاں گھر نہیں جڑا مہو تو دور ہوئے ترہ یا چار سال بچہ مار جاوے تے میت واسطے منجیدی لوڑ نہیں پہنگی میتی نے ہتھا دے چلین دائے قرآن میرے سے ترکھا ارمانی سے گلد رون دیتا ہوا ارمانی سے گلد ہے ہانا بدھی ہوئے ہاتھا علی آبد دے او دڑا میہ تے سبھائے ملہ آوے ملہ آوے جنازہ لائک غریب آلے کبرستان چاہے کھٹی کھٹائی کبر ملی کھٹی کھٹائی کبر ملی چیہ سنیا آدھے باکی اللہ مرنٹ لاؤ تُو کبر اچھ لائے میں تنو آپنی بھینڈا میٹ دے وا تور جایا بندہ جڑا حسائن دی دید دکا تے نہیں رونا جشیاں سنیا کبر چھو دو ہاتھ بہ رہے آواز آئی میں نو دے میں حسینہ وقت آواز آئی میرے ہتھا دے رکھ میں علی اکبارا اکبر دا نام ہے سجاد بھینڈا میں یہ چاکے اکبر دی ہتھا دے رکھیا دے ہیوی تھکی ہوئی شاہرہ ہاں دے سفران دی اندھے کام سے نہ بھینڈ نو چاہوے اور نہ سخام ڈکھے نا بھلا ہوئے بھلا ہوئے زینگی آنے وقت میری مجلس سجاد بھینڈ دے فنکی تھی ایسے جملے تے پردے دار ماما تے بھینڈا حسین دی رول مہی دی دا جنازہ چھے سن ازادار سجاد دا جنازہ لے کیا سن وے کو میرے لے پاسے وے کو میرے لے پاسے مسائح پہ پڑھ دا حسین دی عزت دی کا سمیں میں مر جوا جملہ کی میں پڑھا جدہ سجاد کبر تو اٹھیا یہ کو پتہ ہے بھا لیٹ کیوں آف ہوئی ایسے اون تی دھیر سارے انتے او تے حسین دی دھی دا بھینے تھا او تے جنازہ آنے تے جنازہ ڈرے ہوئے او سبی بھی دا جری ڈڑی ہوئی ہے ایک کبر چی شمر دو ڈر دی پھئی ہے شیعہ سنیاو سجاد کبر تو اٹھیا تے سکینہ کبر چرونی باکر دا بابا دا رون دی کیوں ہیں آدھ یہ سجاد کدھی تا دریاں خیدہ چھوٹ سن تین وطن تے ٹور جاونے مائی تے کلیاں راونے باکر دا بابا ایک منت لہا سجادہ دے کیڑی منت اوچھا وین کار کیا دیے کبارا مٹا چا میری آمیہ تے لکا چا میری مطا اے تے شمرہ جہاں جنادہ گیلے ہو سدادہ مٹا چا میری آمیہ تے لکا چا میری مطا اے تے شمرہ جہاں آمیہ نوے مار دے دے آمیہ کربال توے کیا ہے آسگر دی مئیتا ہے گواہ جنادہ جنادہ گیلے ہو جنادہ نرسطہ دیو جنادہ نرسطہ دیو اے اودہ جنادہ ہے جہاں شام دے کب رستانے چا بھین دفنائی جنا زندانے چا سجاد و لیا تے سجاد کہیں میلے کہیں دیوار نلٹک کر کہیں میلے کہیں دیوار نلٹک کر مریندہ سینب آدھی ہے روندہ کیوں ہیں آدھے اممہ کبھلے چھ رونے میں کفنے چھ رونے سجاد کہڑا ڈکھیں چھیاں سنیوں آدھے اممہ تیڑا کہیں دی بھین مر جاوے تے بھیرا کفن دے دینا اممہ ارمان تھے اسے گلدہ ہے میری سکینہ مر گئی میں کفنے پوا نہ سگیا اور رسیاں لہا نہ سگیا دکھ میں نوئیوں کھا گیا ہائے حسین ہائے صدا ہائے سکینہ اور کفنے پوا نہ سگیا سارے سیرتے بات ہم کرو سارے اور کفنے پوا نہ سگیا اور رسیاں لہا نہ سگیا دکھ میں نوئیوں یا حسین اچھا 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 ایک وین ہو کر دے وا سجادہ وین مکیا یا زندانے چروباب دی ڈھاں نکل گئی با کردہ باب آدھے اممہ توں کیوں رونی ہے آدھیے سجاد ارمان اسے گلدہ ہے تیڑا مادے سامنے بال مریوے تیڑا مادے سامنے بال مریو دی رہی ہے آہ مار مار کے جین دی رہی ہے آہ نو میں چھڑاوی مات میں حسین میرے سامنے بال مریو دی میرے سامنے بال مریو دی رہی ہے آہ مار مار کے جین دی رہی ہے آہ نو میں چھڑاوی شاہ حسین جوان انتبار پر مجبور پہ کردینے آدھا وقت دسا اسکر دی مادہ وین وقت سنا روباب رونی آہ دیے جڑوں دھی مریو دی پہ یوے چھوٹے بال مریو دی پہ یوان تے ماں برداشت نہیں کر سکتی آہ دیے مہ کیوں جی ماں میرے سامنے بال مریو دی رہی ہے آہ مار مار کے جین دی رہی ہے آہ ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو اینا مات نہ دی ہاتھ پکڑو میرے سامنے بال مریو دی رہی ہے آہ مار مار کے جین دی مات میں حسین حضرات ایک ضروری اعلان سنو جن مسلمانو وطنے دے امام بارگاوے چا دو قریب بھین دے پھراما دے جلازے کوئی ہے مسلمان جیڑا دو میں سخمی دلازہ نو موٹھا دے گا ایک حسین دی دھی دا جلازہ ایک حسین دے رات رو گنا لے مڈی مرز دانا گرتے گئی باکر جگر نو چیرے مڈی مرز دانا گرتے گئی باکر جگر نو چیرے مڈی مرز دانا گرتے گئی باکر جگر نو چیرے مڈی مرز دانا گرتے گئی باکر جگر نو چیرے مڈی مرز دانا گرتے گئی باکر جگر نو چیرے مڈی مرز دانا گرتے گئی باکر جگر نو چیرے مڈی مرز دانا گرتے گئی باکر جگر نو چیرے مڈی مرز دانا گرتے گئی باکر جگر نو چیرے مڈی مرز دانا گرتے گئی باکر جگر نو چیرے مڈی مرز دانا گرتے مڈی مرز دانا گرتے گئی باکر جگر نو چیرے مڈی مرز دانا گرتے گئے باکر جگہ نشیرے اونا چام بازار سجائے مرگل وچتاک پوائے اونا چام بازار سجائے مرگل وچتاک پوائے رئی کوئی دی شام درام آتے رئی کوئی دی شام درام آتے ہائے گازی دی ہم شیرے مڈی مرز دانا گہ رتے گئے باکر جگہ نشیرے مڈی مرز دانا گہ رتے گئے باکر جگہ نشیرے مڈی مرز دانا گہ رتے گئے باکر جگہ نشیرے اونا چام بازار سجائے مرگل وچتاک پوائے اونا چام بازار سجائے مرگل وچتاک پوائے رئی طور دی شام درام آتے رئی طور دی شام درام آتے ہائے گازی دی ہم شیرے مڈی مرز دانا گہ رتے گئے باکر جگہ نشیرے مڈی مرز دانا گہ رتے گئے باکر جگہ نشیرے او نئی زہر دبا کر درد کوئی حرمان بڑا ہے عابد کو نئی زہر دبا کر درد کوئی حرمان بڑا ہے عابد کو رئی طور دی شام درام آتے مڈی مرز دانا گہ رتے گئے باکر جگہ نشیرے مڈی مرز دانا گہ رتے مڈی مرز دانا گہ رتے مڈی مرز دانا گہ رو دعوے ڈی مرز دانا گہ رتے مڈی مرز دانا گہ رتے مڈی نمجان بڑا ہے عقد بڑا ہے عقد موسیقی 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 ہاتھ گڑیاں بھیل دیاں آرے چمدیل آس آرے 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 ہاتھ گڑیاں بھیل دیاں یا دکھتا یابد کو پیا کون رویندہ ہے بچ کبر دنے کھلیا رسیاں مشیر دیا بچ کبر دنے کھلیا رسیاں مشیر دیا بچ کبر دنے کھلیا رسیاں مشیر دیا حد کریاں بیر دیاں حد کریاں بیر دیاں یا دکھتا ہے عبد کو پیا کون نہ دیں دائے یا دکھتا ہے عبد کو پیا کون نہ دیں دائے اب چھکا برد نہیں کھلیاں اب چھکا برد نہیں کھلیاں حرسیاں ہمشیر دیاں علی جمل حد کریاں دیر دیاں اب چھکا برد نہیں کھلیاں حرسیاں ہمشیر دیاں چھکا برد نہیں کھلیاں داں اب کیا کون نہ دیں دیںی ransان ہاتھ گڑیاں بیر دیاں آرے چمدی را سارے ہاتھ گڑیاں بیر دیاں ہاتھ گڑیاں بیر دیاں آوے اکتہ سئی بابا حالت ایسا اچھڑیاں دی آوے اکتہ سئی بابا حالت ایسا اچھڑیاں دی ہاتھ گڑیاں بیر دیاں 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 موسیقی شیرین کربلا دا 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 لطیا حسین مہا شیرین کربلہ دا لطیا حسین مہا نتے pun اکتےington اموزہ حسین مہا شیرین کربلہ دا لطیا حسین مہا شیرین بران بھنے موسیقی 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 مجلوم گربلالا مجلوم گربلالا مجلوم گربلالا مجلوم گربلالا مجلوم گربلالا کی گلیوں سے گزر جانب زینب کا بیری دا شہر ایکی گلیوں سے گزر زینب کا زینب کا بیری دا شہر ایکی گلیوں سے گزر زینب کا ہر پشت عابد پہ تحریر سفر زینب کا بیری دا شہر ایکی گلیوں سے گزر زینب کا زینب کا بیری دا شہر ایکی گلیوں سے گزر زینب کا بیری دا شہر ایکی گلیوں سے گزر زینب کا بیری دا شہر ایکی گلیوں سے گزر زینب کا گل پڑا کا اکر پہ عباس کا سر مکل میں نوک نیزا سے نہ دیکھا نوک نیزا سے نہ دیکھا گیا سر زینب کا بیری دا شہر ایکی گلیوں سے گزر زینب کا بیری دا شہر ایکی گلیوں سے گزر زینب کا بیری دا شہر ایکی گلیوں سے گزر زینب کا بیری دا شہر ایکی گلیوں سے گزر زینب کا موسیقی 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 اوہ بچے کار بلدے سہلاں میں بھی اجب لگی ہے میں بھی اجب لگی ہے میں بھی اجب لگی ہے میں بھی کار بلدے سہلاں میں بھی قانونے مانگے سروچ پتر دا خود تو دوسرے آگیا بلکا لوٹے آگیا بلکا میں بھی اجب لگی ہے میں بھی اجب لگی ہے میندی عجب لگی ہے میندی عجب لگی ہے مہندی عجب لگی ہے مہندی عجب لگی ہے ابا نری جان دیکھو بے وسیاں مہندی وارہ بہن رسیاں مہندی عجب لگی ہے مہندی عجب لگی ہے الائی بے واما مہندی عجب لگی ہے 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 میندے جب لگی ہیں ایلائی بیبا مان ایلائی بیبا مان میندی عجب لگی ہے 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 پاک نبیلو آکے و وقت گنایا سن نال ملے گنای امتی نال ملے گنای امتی ملے جیسی کبر بنے سن پاک نبیلو آکے و وقت گنایا سن پاک نبیلو آکے وقت گنایا سن خوصل منادیا کبرہ تھے تو ساوگ چلاگ جلائے سہرادی دربت تھے سہرادی دربت تھے سہرادی دربت تھے تو ساوگ چاگیا سن پاک نبیلو آکے وقت گنایا سن ملے گا شوالد اللہ علیہ محمد علیہ محمد حیاب دے بیمار تھا چلے سے جولہ چار تھا اور شام کا بازار تھا ہائے مصطفیٰ کی باتیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین حیاب دے بیمار تھا حیاب دے بیمار تھا چلے سے جولہ چار تھا اور شام کا بازار تھا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین حیاب دے بیمار تھا چلے سے جولہ چار تھا چلے سے جولہ چار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا ہائے مصطفیٰ کی بیمار تھا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسین بیمار ہے مہاری غیرت دے شہن شادی مجبور کا فلیدہ بیمار ہے مہاری مجبور کا فلیدہ غیرت دے شہن شادی غیرت دے شہن شادی عقیان چھو خون جاری مجبور کا فلیدہ بیمار ہے مہاری مجبور کاف لیدا بیمار ہے مہاری مجبور کفلیدہ پیمار ہے مہاری مجبور کا پھلے گا پیمار ہے مہاری سرننگ بی بی آن دے بیکھے دیروں کے آنکھے بابا شام والی بابا شام والی منظر بری بھاری مجبور کا پھلے گا بیمار ہے مہاری 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 غیرت دے شہر شادی اکھیا چوکون جاری مجبور کافلیتا بیمار ہے مہاری مجبور کافلیتا بیمار ہے مہاری نیزے اتے تلاوت کی تی علید جائے نیزے اتے تلاوت کی تی علید جائے اس کائنات اندر اس کائنات اندر نہیں ایسا کوئی کاری مجبور کافلیتا بیمار ہے مہاری مجبور کافلیتا بیمار ہے مہاری مجبور کافلیتا بیمار ہے مہاری شبیر دے رزانو منیا رزا خدا دی شبیر دے رزانو منیا رزا خدا دی چھپ چاپ مرساری چھپ چاپ مرساری سجاد نے گزاری مجبور کافلیتا بیمار ہے مہاری 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 گیرت دے شہن شادی گیرت دے شہن شادی حقیان چگون جاری مجبور کافلیتا بیمار ہے مہاری مجبور کافلیتا بیمار ہے مہاری مل کا شرم حیادی دکھتے نجف دے شادی مل کا شرم حیادی دکھتے نجف دے شادی رب جانے کی وے زینب رب جانے کی وے زینب چلی اے سنگ باری مجبور کافلیتا بیمار ہے مہاری مجبور کافلیتا بیمار ہے مہاری مجبور کافلیتا بیمار ہے مہاری مہشر نمومناتے ہو بے لمدہ سایا مہشر نمومناتے ہو بے لمدہ سایا ہو بہم ششد کی تیاسر ہو بہم ششد کی تیاسر ہو بے مہشر نمومناتے ہو بے مہشر نمومناتے ہو بے لمدہ سایا پیمار ہے مہاری مجبور کافلیتا مکتل دے بچ سکینہ رو رو کے پکارے مکتل دے بچ سکینہ رو رو کے پکارے مکتل دے بچ سکینہ رو رو کے پکارے میرے پیو دے کند تو آکے میرے پیو دے کند تو آکے کوئی شمر نو دارے مکتل دیوچ سکینہ رو رو کے پکارے میرے پیو دی کند تو آکے کوئی شی میں رنوں تارے مکتل دیوچ سکینہ رو رو کے پکارے مکتل دیوچ سکینہ رو رو کے پکارے مکتل دیوچ سکینہ رو رو کے پکارے کرم آفداد زہرہ بچے آلی لال تیرا گل رکھ کے پیودے گلتے لائے میں بہت چارے مکتل دے بچ سکینہ رو رو کے پکارے 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 مکدل دلیچ سکینہ رو رو کے پکارے لیکس گیا آئی نانا بابا غریب میرا لیکس گیا آئی نانا بابا غریب میرا جا لگ گیا آئی بیڑا جا لگ گیا آئی بیڑا تیرے دین دا کنارے مکدل دلیچ سکینہ رو رو کے پکارے مکدل دلیچ سکینہ رو رو کے پکارے میرے پیو دکن تو آکے مکدل دلیچ سکینہ رو رو کے پکارے 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 مکدل دلیچ سکینہ رو 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 کے پکارے مکدل دلیچ سکینہ رو رو کے پکارے مکدل دلیچ سکینہ رو رو کے پکارے سکمیے بہت پہلے رکھ سار میں تکھی دے سکمیے بہت پہلے رکھ سار میں تکھی دے سچاد کیش مرنوں سچاد کیش مرنوں میرے موتے ہن نہ مارے مکدل دلیچ سکینہ رو رو کے پکارے مرے پیو جکن تو آکے مرے پیو جکن تو آکے کوئیش مرنوں دھالے مکدل دلیچ سکینہ رو رو کے پکارے مکدل دلیچ سکینہ رو رو کے پکارے مکدل دلیج سکینہ رو رو کے پکارے مرے پیو جکن تو آکے مکتل دے بچ شکینہ جو روکے پکارے لنگنی اجیر راچو باغی دی بچڑی کہکے لنگنی اجیر راچو باغی دی بچڑی کہکے لنگنی اجیر راچو باغی دی بچڑی کہکے مکتل دے بچ شکینہ جو روکے پکارے مکتل دے بچ شکینہ جو روکے پکارے مکتل دے بچ شکینہ جو روکے پکارے باغی دے سر نو آکے رکھ جالی بچ سکینہ تیرے باج ہڑنے ہورے زندان بچ گزارے مکتل دے بچ شکینہ جو روکے پکارے 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 محمود بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آلہ بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسنوں بحق الحسن یا قدیم الہسان بحق الحسین علیہ السلام اللہم انی اصال کا زیادتاً فی العلمیں وبرکتاً فی الرزقیں وصیحتاً فی الجسمیں وطولاً فی الحیاء ونوراً فی القلب وطوبتاً قبل الموت وراہتاً اند الموت ومغفرتاً بعد الموت ونجاتاً من النار ودخولاً فی الجنہ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحْمِينَ پالے والے واسطہ ہی اپنی عزت و جلالدہ واسطہ ہی جہاردہ معصومین دی اسمت اور طہاردہ میرے اللہ اس قلیل جی عبادتوں اپنی بارگاچ کثیر شمار فرماؤں میرے اللہ مجالسِ ازادہ احتمام انتظام میرے اللہ اس دا عجرِ عظیم آتا فرماؤں میرے اللہ ساڑے مہمان حضرات تشریف لین ماتمی حضرات میرے اللہ نوخہ خان میرے اللہ اینا دی توفیقات کے اضافہ فرماؤں نیک شرح حاجات پورے فرماؤں میرے اللہ اس سلسلہ عزداری دا تا ظہورِ امامِ زمانہ قائم فرماؤں میرے اللہ اینا عزیزان دی توفیقات کے اضافہ فرماؤں اینا بچیاں دے رزق کے اضافہ فرماؤں خصوصاً خصوصاً جڑے مومن بے اولاد نے اولادِ نرینہ اتا فرماؤں جڑے مومن بے روزگار نے روزگارِ عالی اتا فرماؤں جڑے مومن مکروز ان کرز ادا فرماؤں میرے اللہ اس مشن نو جاری و ساری فرماؤں اس ترقی اتا فرماؤں میرے اللہ ساڑے اس خطے نو آباد و شاد فرماؤں شیعانِ حیدرِ قرار دی حفاظت فرماؤں شیطانی شرطوں محفوظ فرماؤں سراتِ مستقیمتے چلا میرے اللہ ساڑوں اپنے اپنے واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرماؤں اس مجالس سے خمسہ اج اگر کوئی کم ہی رہ گئی ہوئے کسے مومن دی خدمت اج کوئی ازاداری اج اس نو درگزر فرماؤں انشاءاللہ اگلے سال اس تو زیادہ بہتر طریقے نال ازاداری کرن دی اللہ تعالی توفیق عطا فرماؤں اور انشاءاللہ تعالی ازاداری دا احتمام اس تو زیادہ بہتر طریقے نال اگلے سال کیتا جائے گا میرے اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرماؤں اور اے جڑا بل ہے میرے اللہ اے بل اس اُتھے ہی چلا جائے جتھوئے نکلے خداوند عالم شیانِ حیدرِ کررار دی حفاظت فرماؤں میرے اللہ اہلِ بیعت دے منن والیہ دی حفاظت فرماؤں قائمِ آلِ محمدہ ظہور فرماؤں سانو آقا دے سپائیاں شمار فرماؤں اے یکم ربی الاول نو اگر کال آئی تو سارے جمع ہونا قائد دی آواز دے سارے جمع ہو کے اور اس بل نو واپس اسے جگہ تے پچھا دینا جتھوئے بل نکلے خداوند عالم ساڑی سزدہ داری دا عجرِ عظیم اطاف فرماؤں ایک دفعہ سورہِ الحامدہ اور تین دفعہ سورہِ اخلاص کی طلاف بسم اللہ